موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم آوازیں خلا کی وسطوں میں گونچتی ہیں اور جب ہم چہرہ نہیں دیکھ پاتے تو آواز کو نہ صرف سنتے ہیں بلکہ بہت اچھے طریقے سے محسوس کرتے ہیں آواز کی ایک الگ رسائی ہے جو سماعتوں پر کھیلتی ہے ریڈیو نے بھی آواز کی صورت اپنے سامے کو بڑا وقت دیا ہے اور نئی جدت کے ساتھ اس کے پیٹرن بھی تبدیل ہوئے ہیں اچھا ریڈیو اسٹیشن سے ایف ایم تک کے سفر میں مزید آوازیں چلتی ہوئی گاڑیوں کے پلیئرز اور سپیکرز میں تواثر سے گونچتی رہی ہیں ایف ایم کی دنیا کا ایک اچھا نام ہے جو ابھی ریڈیو پر بات کرنے کیلئے ہمارے ساتھ موجود ہیں ابو راشد ان کا اس میں گرامی ہے ٹی وی پر اسکرپٹ اور کانٹینٹ کی ذمہ داریوں کے ساتھ وہ ریڈیو سے بھی برابر منسلک رہے ہیں ہمارے آج کے بیٹھ شکے مہمان تھے اسلام علیکم راشد بھائی کیسے ہیں آپ وآلیکم السلام آپ کیسی ہیں صدرہ الحمدللہ اچھا پہلے تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ ریڈیو سے آپ کب سے منسلک ہیں یہ قصہ ہے دو ہزار چار کا ہم اور دو ہزار چار نومبر میں میں نے ریڈیو جوائن کیا اچھا اور ابھی تک اس سے منسلک ہوں ٹھیک ہے تو ریڈیو کا کیسا رہا آپ کا ایکسپیرینس یا جب یہ ہے کہ آپ ریڈیو پر آئے تو کیا غیر متوقع تھا یہ سب اتفاقی تھا یا ایک کلین کر کے کہ مجھے ریڈیو پر جانا ہے کام کرنا ہے مجھے اس کا شوق ہے نہیں یہ بات مجھے نہیں معلوم تھی یہ میرے دوستوں کو معلوم تھی اچھا ہاں کہ میں ریڈیو کر سکتا ہوں جس میں سرے فیرست بہت اچھے لکھاری سوشل ایکٹیویسٹ اختر بلوچ کہ مجھے یہ کرنا ہے پھر میرے ایک اور دوست تھے میرے ایک اور دوست تھے احمد رزا اچھا احمد رزا بی بی سی ناچکل وہ ترکی چالویزوں سے وابست ہیں انہوں نے جگہ مجھے سنا میں مائکرو فون پر بول رہا تھا اچھا تو انہوں نے وہ اس وقت ریڈیو کر رہے تھے صحیح براڈکاسٹ رہے تھے انہوں نے مجھے کہا کہ آپ تیار آرجے ہیں یہ ان کا جملہ تھا اچھا آپ ریڈیو کیوں نہیں کرتے ہیں میں نے کہا اچھا اور پھر جب میں پہلی دفعہ ریڈیو گیا تو مجھ سے یہ سوال کیا ساہر لودی نے میرا پہلا انٹریویو کیا فارتباز شاہ نے انہوں نے میرا وہ کونٹینٹ ریالی ایریہ دیکھا اور اس کے بعد انہوں نے آگے ہو رہا ہے ساہر لودی ملے کے ساہر لودی سے نے بھی مجھ سے یہی سوال کیا تو میں نے یہ کہا کہ میرے دوستوں کا یہ خیال ہے کہ مجھے ریڈیو کرنا چاہیے تو انہوں نے کہا اچھا اس کے بعد وہ انہوں نے مجھے مائکروفون پر لے گئے اور کہا بولیے تو ہم نے گولنا شروع کیا تو انہوں نے یہ جملہ مجھے دیا کہ آپ اپنی آواز سے میں نے کہا کچھ کر سکتا ہوں کہ انہوں نے کہا کچھ نہیں بہت کچھ کر سکتے ہیں اور بس یہ سفر شروع ہو گیا صحیح تو کسا رامز آیا آپ کو ریڈیو کا ایک اپنا جادو ہے اچھا سب سے بات یہ کہ ریڈیو میرا عشق دچپن سے رہا ہے میں ریڈیو لسنر ہوں بہت بہت کین بہت شوق سے میں سنتا رہا ہوں ریڈیو اپنے سکول کے زمانے سے مجھے مجھے اپنے تیسری جماعت میں جو ہے وہ ریڈیو کیونکہ ہمارے گھر میں ریڈیو کا بڑا احتمام تھا دو چیزیں بڑے احتمام سے آتی تھیں ایک تو ریڈیو ہمارے پاس بہت اچھا تھا بہت اپنے ریڈیو اور جس کو اس وقت میرے والد ٹرانسسٹر ہی کہا کرتے تھے ہمیشہ ٹرانسسٹر کھولو ٹرانسسٹر بند کر دو اس طرح سے خبروں کا ٹائم ہو رہا ہے ٹرانسسٹر آن کر دو تو ریڈیو کو اور اخبار یہ دو چیزیں ہمارے گھر میں مطلب بڑے پورے دن کے معمولات میں شامل ہوتی تھیں کتابیں اس سے ہٹ کر جو غاہ ساتھ کے کتابیں لے لے کے ہم پڑا کرتے تھے جو کچھ سمجھ آتی تھی کچھ نہیں آتی تھی لیکن ریڈیو کو میں نے سننے میں بہت انجائے کیا اور میں بہت انیجن کرتا تھا سارے برادکاسٹر کو جس میں تھلیت شہین صاحب احسن سلیم حسن شہید نلزا کہ یہاں کتنا خوبصورت آواز ہیں یہ کس طرح گولتے ہیں پھر وہ تیس تیس منٹ کی بھی پھر وہ خط بھی لکھتے تھے میں بھی خط لکھتا تھا اس میں فرمایشی پروگرام میں خط لکھا تھے اس طرح کی صورتحال تھی تو وہ کبھی نہیں سوچا تھا کہ کبھی یوں بھی ہوگا تو میں ریڈیو کروں گا بس ہم تو ہاں ریڈیو سننے والے لوگ تھے اور وہ عشق تبدیل ہو کر جو ہے وہ ایک آر جے میں ایک یعنی آنسل میں تبدیل ہو گیا ماشاءاللہ اچھا تو پہلے ریڈیو کا ماحول تھا اور ریڈیو کا جو سارا اس کی پروگرامنگ اس کی سسٹم جو غیرہ اس میں اور اب جدت میں تھوڑا سا فرق ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ فرق مسبت پڑا ہے یا کچھ چیزیں اچھی نہیں ہوں دیکھئے ٹیلیوزن سنانے کے بعد بہت پیچھے چلا گیا تھا ریڈیو اور کسی اچھا کسی اچھا باپی اچھا بچیا تھا تو وہ تھا کہ لوگ نا باچس کی کومنٹری سنا کرتے اب آفیس جا رہے ہیں آپ کو بھی آد ہوگا آپ بھی یونیورسیٹی کالج جاتے ہیں اگر تو بیگ نے اپنا پاکٹ ریڈیو رکھا اور تھوڑی درواد آن کیا موکل اچھا اس کو ترکاتیوں نہیں شارہ سے دوسرا بتا دیا بس میں جا رہے ہیں تو اپنے پاس پاکٹ ریڈیو کہتے ہی میچ ختم ہو جایا کرتے سے تو اس کے سیلو نکال دیو دراز میں ڈال دیا ریڈیو یہاں تک رہ گیا صحیح تیو کی آنے کے بعد ایفم نے اکمال کیا ایفم نے اپنے گرد لوگوں کو جمع کیا اور اس کی وجہ یہ تھی اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کیریو تھا اس پہلے جو تھا ریڈیو ہمارا مون تو اس کیریو جب ہوا اس کی ساون لوگ کیونکہ اس وقت لوگ تیو پیپ ریکارڈ بہت سنتے تیو پیپ ریکارڈ بہت سنتے تیو پیپ ریکارڈ بہت سنتے نے کی جو پچھلے میں اور آج میں فرس آپ نے پیچھا جائے میں بتا رہا ہوں وہ یہ کہ اس نے لوگوں سے ناکالما کیا اور انٹر ایکشن تو لوگ اور نظریت آگیا کہ اپنی کال اپنی حواظ سن رہے ہیں پہلے تو ہم ایتی بات پہ بہت خوش ہو جاتے تھے نا کہ وہ فرمایش پروگرام میں نام آ رہا ہے نام بھی ایتا ہے نام بھی ایتا ہے بالکل سنڈا محمد خان سے فرمایش پتھنے سے رسی منتا ہاں تو اس سے رسی پہ خوش ہو جائے کہ میرا نام ریڈیو بنا گیا ہمارا بھی نام ریڈیو لیکن کہ اپنی آواز اور پھر اس حق تک کہ بہت اچھے جو کالرز ہیں وہ آرگیز کی طرح پاپلر ہو گئے اور لوگ کہنے لگے وہ کیا زبردست کال آتی ہے کچھ زبردست بولتی ہیں وہ کتنا اچھا بولتا ہے وہ اس طرح سے تو یہ انٹر ایکشن سے ایک بڑا خوبصورتا محول بنا اور ریڈیو پھر تو زندہ ہو گیا اور لوگ دوبارہ مانوس ہو گئے ریڈیو کے ساتھ اور دوبارہ روزی ریڈیو سے مانوس ہو گئے اور دیکھیں یہ تو دیکھا گیا ہے کہ گاڑیوں میں اور سفر کے دوران بلکہ یہ زیادہ سنا جاتا ہے یہ بالکل اچھے ٹیلی ویجن کی طرف تھوڑا سا آتے ہیں ٹیلی ویجن کو آپ نے کب جوائن کیا از ایک کونٹینٹ ہیڈ میں دوہزار پانچ یا چھے کے نردیک جب میں شو کیا کرتا تھا تو میرا سٹائل تھوڑا مختلف تھا گو کہ میں بولتا تو زبان ہی تھا لیکن اسکرپ پہلے کرتا تھا اس کو اسکرپ کرنے کے بعد اس کے سارے لنک اور اس کو ایک دفعہ دیکھ لیا دو دفعہ دیکھ لیا اور پھر اس کو مطلب ترٹیب تو بدل جاتی تھی پہلی بات میں یاد آتی تھی باغ والی پہلے یاد آتی تھی لیکن اس کو اسکرپ کر کے اور ایک دفع اس کو تھوڑا سا نظر ڈال کے اور پہلیو پہ شو کرتا تھا تو جب میں بولتا تھا تو وہ پتہ چلتا تھا کہ بہت سیاری والا یہ ناملہ ہے یہ مطلب ابھی سوچ کر ابھی نہیں بول رہا لیکن یہ بھی نہیں تھا کہ کوئی اجازہ کہ یہ لکھ کر بول رہا ہے چونکہ یہ تو توہین تھی اسم ریڈیو کی کہ آپ سامنے کاغذ رکھ کے بول رہے ہیں یہ تو غلط ہے بالکل آپ انٹریکشن کر رہے ہیں اور آپ کاغذ سامنے رکھ کے بول رہے ہیں سوائز کہ نظم غزریں آپ کتابوں سے پڑھ لیتے ہیں وہ تو چلیں تھی کہ وہ تو سب زبانی یاد نہیں ہو سکتی لیکن آپ کسی ٹوپک پہ بول رہے ہیں تو آپ لکھ کر لے کر رہے ہیں تو جب آپ پڑھا ہوا جب آپ بولیں گے تو وہ بلکل ایسے ہی لگے گا کہ جیسے آپ ابارت پڑھ رہے ہیں تو اسٹبو نہیں لگے گی یہ تو ہے بلکل ایسے ہی ہے تو میں نے اگر یہ کیا تو مجھے میں نے بھر اچھا کا لنک دیا اندر سے میرے فیل آئی اور میں نے کچھ دیڑ پیج لکھا اور اس کے بعد میں نے وہ وہ تھا اس بارے میں کہ ایک گھر جو ہے آپ پرانا گھر بیج جاتے ہیں جب یہاں پہ آپ کا بچپن گزرا ہو اس کی بیواریں اس کا سین اس کا آنگن اس میں لگا ہوا درخت اس میں بچھا ہوا تخت تخت پہ ڈیکھ لیو دادی اور وہ گلی اور گلی کے باہر کا ماحول یہ تب تو میں نے کہا جب لوگ گھر بیج جاتے ہیں کوئی امریکہ پہ رہا جاتے ہیں اپنے ایک آواز آتی ہے اب کیا کرنا ہے اس گھر کو بیج جو تو یہ گھر بک رہا ہے اور اس پر میں نے ایک لنک لکھا گیر پیج کا گیر پیج کا میں نے لنک لکھا اور اس کو میں نے آن اے کر دیا اس کو میری اس وقت کی پروگرام مینیجر سمجھیں تھی مارینا وہ نے کہا واہ وہ براشت اسے ایسیلنٹ لیکن یہ ایک طرف کا ہے مطلب یہ ایک منو لاغ ہے تم بول رہے ہیں اس کو ڈیالوگ میں کیوں نہیں کرتے وہ بڑا میری لیے جو تھا چونکا دینے والا جنبلہ تھا تو کہے اس کو ڈیالوگ میں کرو اس ہی بات کو دو لوگ بات کر رہے ہیں تو میں یوں نے اس سے ڈراما کہے رہا تم ڈراما لکھ سچے ہو ہاں اس نے کہا تم لکھ سچے ہو ڈراما نیپا میں میرے ایک ساتھی کے شرس ایسا وہ میوزک میں تھے تو میں نے ان سے کہا یار میں کر نیپا جوائنگ کروں کہاں کریں گے میں نے اسکرپٹ میں اسکرپٹ کے لیے کہ آپ لکھ سکتے ہیں آپ کو اتنا چب ہوگا میں نے کہا نہیں کل کو کسی نے مجھے کہا کہ ڈراما کیسے لکھنا سیکھا تو میں نے کہا یار میں چھپ نہیں ہونا چاہتا میں اس کو بتانا چاہتا ہوں میں الامی طور پر نہیں ہوں کہ مجھے کسی نے رات کو کہا کہ تو با اٹھو ڈراما لکھو نہیں میں نے کہا میں سیکھوں گا پہلے تو یہ سوچ کر میں نے میں ایک سبکاری دارے میں بہت اچھی جواب کرتا تھا اور بہت چھوٹا بھی ملتا میرے پین بچے ہو چکے اچھا جی اور میں نے جواب سے ریزائن کر دیا اور ریزائن کر دیا اور ریزائن کر کے میں نے میں فل ٹائم جواب کر دیا اثر پڑا گھر پر فیمیلی پر فائننچلی اسب سے پہلے میں نے بیگم سے پیچھا اس بات سے تم بتاؤ کہ اگر میں ایسا کروں تو اس نے کہا ہاں ریزائیو کہ اس نے پیسے آجاتے ہیں اور وہ میری بیگم پیچھے ہیں اس نے کہا کر لیں گے گوزارا کر دو اور انہوں نے کہا کر دو اور وہی بات کہ میں پتہ نہیں اپنے کامیار ہوں یا نہیں لیکن اچھے آدنی کی پیچے ایک اور اپنی کتاب میں لیں اور ساتھ آج بجے تک چھے بجے تک جو ہے وہ نیپا میں سٹیڈی کی میں نے اور وہاں سے میں بھی فائنل پاس آگ نین ہوا تھا کہ مجھے عزیبہ بختیار نے اپنے پروڈکشن ہاؤس سابر انٹرٹینمنٹ کے لئے ایک سیریل کے لئے جوائن کر لیا وہ میں نے لسکے بھی ان کو اور یہ سفر لکھنے کا شروع ہو گیا ابھی میں وہاں تھا جیسی پاس آؤٹ ہوا تو مجھے ایکسپریس سے آفر ہو گئی میرے استاد بھی ہیں میرے بھائی بھی ہیں دوست بھی ہیں علی مہین وہ وہاں کانٹینٹ ہے پہ ان کو اپنے چاہیت ہے اپنے منجر کانٹینٹ چاہیے تھا انہوں نے مجھے لے لیا اور میں نے ایکسپریس سے نو سال پہلے یہ سفر ایکسپریس کا شروع کر دیا جو اب تک جا رہی ہے پھر میں کیپٹل چلا گیا جن کو جیو ماشاءاللہ اچھے نیپا کا کچھ ماحول بتائیں اس کی پڑھائی کے پوچیجر یا اس کا طریقہ کا کیونکہ آج کے بچے جو پروپر سیکھنا چاہتے ہیں بلکہ پروپر سیکھنا چاہیے ان کو سیکھ کر پھر ہی اس فیل میں جانا چاہیے تو نیپا کے بارے میں بتائیں جب آپ نے نیپا جوائن کیا تو چکچا آپ نے چاہتا تھا کہ میں کچھ بھی نہ کروں میں دانس کی کلاس میں بھی نہ جاؤں میں وائس میں بھی نہ جاؤں اس پناہ گئے کہ میں نے تو پندرہ دین تلایا اور پکھا گیا اور ہاں میری میدم تھی وہ نے مجھے دیکھے ان کو کہا آپ یہاں پر ہو کہیں آپ میری کلاس میں پھر کیوں نہیں میں نے کہا میں تو سکریپ کا سکریپ کا سکریپ آپ کو کلاس میں پھر کیوں نہیں میں نے کہا کہ میں سکریپ کلاس میں پھر کیم سے یہاں پدا کچھ میرے worked آپ کو کلاس میں پھر کیوں لے آپ کو کلاس میں پڑھا سکریپ ڈشتر marriages میں نے تو آپ چھوڑی تھی ира میں paraہر دنگ میں ہم آفسس پہ آکے اور اپنا کام کرتے ہیں کہ یہ نہیں چلے تھا تو وہ لما تھا جب میں نے ریزائن کیا تھا مطلب نیپا جوائن کرنے کے 18 دن بعد میں یہ ریزائن کرنا پڑی مانکہ ہمیں پہتا تھا دو انہوں کام چل جائیں گے دارال بتانے کے مقصد کہ سارے پھر کورس کرنے پڑھے کرنے پڑھے ہیں یہ لاغو ہیں یہ ضروری ہیں ہاں یہ ضروری ہے فاؤنڈیشن کورس آپ نے ہی کریں گے تو ان کا جمعہ بڑا اچھا تھا میں اپنے سننوالوں کو بھی دیں گا کہ انہوں نے کہا کہ اچھے تم اسکرپ لکھو گے لیکن کس کے لئے لکھو گے میں نے کہا کہ آپ کو پتا ہے ایک سنگ کیا ہوتی ہے میں نے کہا نہیں کہا لکھو گے کیسے پھر کیسے لکھو گے تو میں نے کہا کھیک ہے میں کل سے فل ٹائم آؤں گا اس پر وہ بھی بہت حیرت زیادہ ہوں کی جیسے آپ حیرت زیادہ ہوں گے اس نے کہا آپ تو جواب کرتے ہیں کہتے ہیں میں نے کہا میں ریزائن کر دوں گا اس کو یقین نہیں ہے اس نے بولپین رجبیا نہیں کے میری میڈم نے اور وہ شکل دیکھتی رہی میں نے کہا یس میں ریزائن کر دوں گا میں نے اپنی جوگ سے اور میں یہ کام پورا کروں گا اس ریدکیشن کے ساتھ میں وہاں چلا گیا اچھا تو وہاں سیکیلٹی بہت بڑی تھی عشت نے موضی کے اثرار و رموز سنجھایا کرتے ہیں کہ جیسے آپ کی ہسٹری رہا تازم پر آیا ہے پرکے وہاں وائس انڈکشن جیہاں ملدین سا پڑھایا کرتے ہیں آئے سکرپ مجھے انور سبلاسہ پڑھایا کرتے ہیں کیا کہنے ایکٹنگ ریحان شیخ پڑھایا کرتے ہیں اور ایک دو چیزیں اور اسیے مومنٹ وغیرہ بلوکنگ وہ اور ٹیچر سے میں نام بھول رہا ہوں گے وہ پڑھایا کرتے ہیں اس طرح ایک بہت پڑھی اور ڈانس ہمیں شیما شیما سوری نام بھول رہا ہوں شیما کرمانے نہیں نہیں شیما نہیں شیما آئے گی تھی ٹوڑھے گھنے کے لیے اور جوشندر میڈم جوشندری اچھا وہ بائی کاسٹ وہ ہیں پک ہیں اور پاکستان میں رہتی ہیں اور بہت اچھے کوریوگراف کر رہے ہیں ڈانس کے ہیں پیچھے ہیں وہ پڑھ کر آئیں ہیں اچھا وہ ہمیں ڈانس تکھایا کرتے ہیں یہ سال چیزیں کرنے پڑھتے ہیں جو لوگ بھی اگر میپا کی طرف آنا چاہتے ہیں وہ جان لیں کہ یہ سب کچھ کرنا پڑھتا ہے اور یہ پلی پار ٹائم نہیں ہے صبح آنا ہوتا ہے ٹائم پر اور ٹائم پر لانے پر بڑی سکتے ہیں بڑی باتیں سننی ڈانس سننی پڑھتے ہیں اور تبھی تبھی جانے کا کوئی ٹائم نہیں ہوتا جب گریہ سر ہو رہی ہوتا ہے اچھا سات آت نو بھی بچے ہیں بالکل اچھا ہوتا ہے اچھا تو یہ کب کی بات ہے یہ کب کی بات ہے جب آپ نے سیکھانے پاس ہے میں نے پانچ میں جوائن کیا اور 2008 میں میں پاس آتا ہو گیا ٹھیک ہے یہ تقریباً چار پانچ سال کا کورس ہوتا ہے ایسے ہی جسے ہمارا بیچلر کا یونیورسٹیز میں ہوتا ہے ٹین سال کا ہوتا ہے ٹین سال کا ہوتا ہے اچھا قصہ دورانیا ہے ٹین تین سال بہت ہوتا ہے اور اس میں آرٹ کی سب چیزیں ہوتی تھی اگر مطابعی کو لے لیں نہیں وہ اب دیکھیں پر فارمنگ آرٹ الگ چیز ہو چیز ہے پر فارمنگ آرٹ میں دانس آجاتا ہے میوزک آجاتا ہے اور ریکسٹن آجاتا ہے تو میوزک میں گائی کی بھی ہے میوزک میں ستار بجانا گٹار بجانا یہ بھی ہے سبلہ بجانا بھی ہے مطب بشیر احمد خان سبلہ سکھا پر سما کے بہت بڑا نام ہے پاکستان کا اور استاد نفیس احمد خان ستار بجانا سکھا آئے آمیر زکی اس وقت گٹار سکھایا کرتی اس وقت چلے گیا تب ان کا انتقال ہو گیا تو آپ دیکھیں کتنا انسلا وسی ہے اور خالد احمد جیسے لوگ پڑھاتے رہے ہیں وہاں پر بہت سے اس طرح کا ماحول ہے وہاں کا جو آپ نے ماحول کا سوال کیا تھا اور اب تک ایسا ہی ہے اب تک ایسا ہی ہے پہلے تو لوگ کم کم جانتے تھے اور راوے برسے سے اب تو بہت بڑی ایکیجمی کا گرجہ ہے میپا کا اور اگر ہم ساؤت ایسیا میں اگر کچھ اکیڈمیز کا ذکر کریں تو اس میں میپا کا ذکر بھی آئے گا میپا نے اتنا کام کیا ہے اور اس نے لوگ پڑیوچ کیا ہے اب آپ کیا جو موافع ہیں جس طرح کی صورتحال ہے اس میں رہتے ہوئے میپا نے بہت کام کیا ہے اور بہت اچھے بہت کام کیا ہے بہت کام کیا ہے صحیح تو یہ ہے جو لوگ اس طرف آنا چاہتے ہیں تو ان کو نیپا ضرور جوائن کرنا چاہیے ان کے لئے بہت افیکٹیو لگا جی بلکل اگر وہ پار ٹائم سمجھتے ہیں اس چیز کو تو نہ ہے ہم اور اگر زندگی چاہیے ہوتی ہے زندگی دینی پڑھتی ہے ٹھیک ہے اسے نہیں ہوتا کہ آپ کچھ چیز کو وقت نہ دیں اور وہ آپ کا ہو جائے ایسا کیسے کوئی درخت ہو کوئی پرندہ ہو آپ کا پال پہ جاند رہے آپ اس کو وقت نہیں دیں گے اسنا وقت دیں گے محبت اتنی ہی ملے گی اور اسی طرح عزت بھی اتنی ہی ملے گی واہ یہ بہت 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 ہے پاس آؤٹ کرنے کے بعد میں گھر پر ہی تھا اور ابھی میں تاگرے کے تینمنٹ کیلئے کام کر رہا تھا اور غیبہ بختیار کیلئے بناک ہوتا ہے میں ابھی پاس آؤٹ نہیں ہوا تھا اور انہوں نے مجھے ہاں اپنے پاس گلا لیا تھا تو اس کے اور اگر پاس آؤٹ ہو گیا تو وہ تیریل منٹ کا کمپیٹ ہو گیا اس کے بعد وہ مزید کسی پروجیکٹ پر کام شاہر نہیں کرنا چاہتی تھی تو اس کے بعد مجھے اپنے پاس آؤٹ ہو گیا وہ بہت مناسب آؤٹ ہو گیا تو لہٰذا غیبہ کے ابھی دوستی ہے میری بہت اک چیز میری پیتری بیل پر وہ پون اٹھا لیتی ہیں اور اگر میں پیتری بیل پر اگر میں پون نہ اٹھاؤں تو مجھے 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 میری بہت پیاری دوست ہیں ڈائن ہے میری وہ ایکس پیس میں کتنا آثار ہے آپ ایکس پیس میں میں پورے دوست آل رہا إجسر ہے بہت نجل مجھے کچھ کہنا ہے اور گلران لکھا اور بیا جا دائی رکھنا لکھا پچپن کا پچپن لکھا اور تیار نے کبھی کبھی یہ سیریل تھے تکریبن نہیں نہیں یہ ون آف سے ٹھیک ہے چالی 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 کنٹ کے کھیل تھے تو ہم انہاوس بیٹھے تھے سارے کام بھی کر چیزے اور درنان میں یہ بھی کر چیزے صحیح اور ہزا کونٹینڈ ہے آپ وہاں پر جوب کر رہے تھے نہیں نہیں کونٹینڈ ہے میرے کونٹینڈ ہے میرے کونٹینڈ ہے میرے ہیڈ سے علی موین ساہد میرے ساہد ہیں میرے بھائی ہیں تو مجھے یہ بتائیں کہ تب کا جو ڈراما سکرپٹ تھا اور اب کچھ سالوں کے پاس جس تیاری سے ڈراما سکرپٹ تبدیل ہوا ہے اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ جو تبدیلی ہاں آئی ہیں وہ حالات یا وقت کی وجہ سے چیزیں تبدیل ہوئی ہیں یا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ڈراما بگڑا ہے یا وہیں پر ہے ڈراما بگڑا اس سنس میں کہلی گے کہ جب سے ہمارا سیٹلائٹ اس چینل کا سلسلہ شروع ہوا ہے اور میں یہ نہیں کہوں گا کہ میں کوئی برا کہہ رہا ہوں بائی جس ٹائٹرز کو تو ایک نکن میں مجھے بابڑ جاوید دیکھیں اس پورے ڈرامی کی شکل آج جو ہے کچھ پیچھے دو لوگ ہیں ایک بابڑ جاوید ہے اور ایک سلطان آفا ہے ہم کی دیگان بھی انہوں نے اور انہوں نے بالکل اس جڑھا پر ہاتھ رکھا تمام تر اختلافات کے باب جو بھی میں ایک جملے میں سمیٹ دوں گا جو جملہ بابڑ جاوید کا ہے بابڑ جاوید کو میں ایک کہانی سنانے لگا وہ بہت بے دلی سے سنت رہا ہے اس کہانی کو اور اس کے بعد وہ کہانی ان کے ہاتھ میں بھی پرینٹ آوڈی میں نے ان کو دیا انہوں نے کہانی کنے کے بعد رد بھی آدھ ہی نہیں وہ پیپر جہاں اس کے رد گیا مجھے کہنے لگے کچنے ہی ڈائجسٹ نکلتے ہیں مردوں کے میں نے کہا کچھ سین چار اور کون کون سے چلے بچوں میں نے کہا سر سین چھے نکلتے ہیں مردوں کے لئے نکلتے ہیں اور ودائجسٹ نکلتے ہیں سیاری ریجیسٹ نکلتے ہیں شاید کل پانچوں اور بھی انجھے نہیں معلوم تو کہنے کے اور اورتوں کے کتنے نکلتے ہیں تو میں معلوم ہوں میں نے کہا سر آئی دی ای نید کہہ تیس سے جیادہ جو اتھالا آدھا آدھا آبارسل ملا کہ تیس سے جیادہ ہیں اور ان کی ریڈر بھی خواتین ہیں تو میں نے کہا جوی دلکھو تو کہہ لے دراما وہاں لکھنا ہوگا جو اس طرح کی خواتین اس ان دائیسٹوں کے دائیسٹ کو زندہ رکھے ہوئے ہیں یہی والی کہانی درامے میں لانی ہوگی او خدا یا میں نے کہا اچھا تو کہہ لے کہ آپ کا ناظر جو ہے وہ خواتین ہے اس کو پوری دنیا نے مانا دیکھیں سوپ لکھی جئی امریکا میں سب سے پہلے تو انہوں نے اورتوں کے لیے لکھی نا ان کو بھی بتا تھا کہ یہ عورتوں کا عورتوں کا ایریا ہے اور اس میں تو آج بھی یہ مانا جاتا ہے کہ جو ٹی وی ہے وہ کہیں کہ عورت کمیڈیاں ہے دیکھیں لیکن پی ٹی وی پر تو مختلف فلے وقت ہوتا تھا اور پی ٹی وی پر تو ایون ہر ثقافت کا ڈراما ہوتا تھا اس کو بھی تو عورتیں دیکھتی تھی تو بڑا بیچوڈ ڈراما تھا اچھا اگر آپ کے پاس اور کچھ بھی نہ ہو دیکھنے کے لیے یہ بات کیے ہے نا تو اچھا پھر ہمیں تو یہ آئے نہیں تھا بس ہمیں یہ تھا کہ دراما آ رہا ہے ہم نے تو کبھی کمپوٹیشن ہی نہیں کیا ہفتے میں پاندین ہوتے تھے اور ایک دن نہیں ہوتا تھا دراما پاندرامے ہوتے تھے ایک کوئٹا کا ہوتا تھا ایک کراچی کا ہوتا تھا ایک کشاور کا ہوتا تھا یہ ایسی ہوتا تھا اور ایک کراچی پلے اس کو رپریزنٹ کراچی کرتا تھا اور اس کی طرح پشاور کیا سرہت کرا پیزنٹ کرتا تھا تو وہ کائٹرل سائٹ کا رنگ تھا جو کہ گورنمنٹ چاہتی تھی کہ وہ کائٹرل رنگ اور وہ سائجسٹریکشن لوگوں کو ملتی رہے تو وہ خوبصورت سائٹ میں یہ نہیں ہم کہہ رہے کہ وہ بھرا تھا اچھا اس میں ہلکا کام بھی تو تھا یہ کہتے ہو سکتا ہے صدرہ کہ وہ سارے کام شاہکار تھا اس میں ہلکا کام بھی تھا اگر وارس آج شاہکار ہے تو آج آپ وارس دیکھ لیے لگا کے اور اس کا جو کریکٹر ہے ہشمت وہ اتنا لاؤد ہے کہ وہ انیچرل لگتا ہے ہے نا لیکن اس وقت کا شاہکار تھا حسنات بھائی کا کریکٹر یہ میں نہیں کہہ رہا مرینہ خان کہہ رہی ہیں جو اتنی سینئر آرٹس ہیں کہ it was very loud کریکٹر انیچرل حسنات بھائی جو انکل اور رفی میں تھے آج تک پاپولارزم شیدن ساری کا ہوتا ہے پی ٹی وی کا ہے نا تو یہ ہے کہ ملا جولا سب کچھ کام جو تھا وہ 30-40% ہلکا بھی ہوتا تھا تو آپ نے دیکھنا ہوتا تھا آپ نے دیکھنا ہوتا تھا آج پی رہا جوک سیال آئے گا آج انکل اور رفی آئے گا آج وارس آئے گا ٹھیک ہے آج دھوپ کنارے آئے گا اس طرح سے تو اچھا اور برا دونوں طرح کے کام ہوتے تھے اس کو ابھی تو ہوتے تھے صحیح ملکہ لیکن فلیور تو تھا فلیور تو تھا بلکل تھا فلیور بلکل تھا یہ آپ کو نہیں میرسوس ہو رہا کہ فلیور کم بڑا ہے آج اس لیے نہیں ہے کہ آج کا ڈرامہ بیٹھیں سرکار کے ہاتھ میں نہیں ہے پردیسر کے ہاتھ میں وہ فرکا لگا تھا وہ بیٹھنا چاہتا ہے وہ پروڈکٹ وہ ایسی چیز کیوں بنایا گا جو نہیں بیٹھے یہ آپ سوچیں ذرا کیونکہ پی ٹی وی کو تو نفع نقصان کریں اس کو بجٹ ملتا تھا اس لیے بنا دیا انہوں نے صحیح ہے اور ایک کینل تھا وہ کور کر لیتا تھا اس کو اس کی وجہ سے یہ تھی کہ اگر آپ کو سرانہ دیکھئی ہے تو believe me اگر میں زیادہ نہیں کہہ رہا تو تین سے ساڑھے تین منٹ اناؤنسر یہ بتاتی تھی کہ اس پروگرام کے شراع میں شامل ہیں لایو وائے چینلی لینڈ یہ اور دنیا جہان کے نام آپ اس کو دیتے تھی کمرشل صحیح اور پی ٹی وی اپنا خرچہ بہت اچھے تھی نکال لیتا تھا صحیح صحیح کوئی کامپریڈیشن تھا نہیں تو ایک ہیوز اماؤنس جو تھا وہ پی ٹی وی کے پاس آتا تھا کوئی اور سکرین پر ہی نہیں صحیح پروڈکٹ جو کمرشل مارکیٹرز کے پاس کوئی سکرین ملتی کہ وہ اپنا اجتائزمنٹ چلا سکیں تو دراما ہلکا ہو یا اچھا ہو یا برا ہو یا نہ ہو وہ اس پہ کورشل کی بنیاد پر تو اس لیے وہ کوئی بھی کام کر جاتا تھا یہ پیچھے بغیر کہ بھئی آپ کو کلٹرل سٹوری دیکھنی ہے یا نہیں دیکھنی ہے صحیح ہے تو اس لیے پی ٹی وی نے جنگل جیسا شاہکار کیا آپ آج اتنے فیوڈرز اس میں کرتے ہیں تو لوگ ریلیٹ نہیں کرتے ہیں صحیح یہ کہتے ہیں آج کا وہ کہے گا جو پروڈیوٹر ہے کہ رہے نہیں آرے تو اپنا خرچہ کرنا پڑتا ہے پی ٹی وی پاس بہت پیسے سے صحیح صحیح پی ٹی وی اس کو کر لیتا تھا جس پر اب کون جا کے سکھر مشروب کرے گا اس میں یونوٹ کو لے کے جانا اس کو ہوتلوں میں خائرانا اور یہ وہ تو بجٹ کے معاملے میں کیونکہ کمرشل ہو گیا ہے سارا سلسلے چھوٹا کر کے کم پہنسوں میں تیار کرنا کہانی سکمٹتے سمٹتے سکڑتے جنگل سے شہر سے شہر میں آئی شہر سے گلیوں بازاروں میں آئی گلیوں بازاروں سے گھر کے اندر آ گئی ہے اب گھر کے اندر کی چلی چلتی ہے ایک آؤڈور چین نہیں ہوتا کوئی آؤڈور چین نہیں ہوتا سوائز کے دولن شاپنگ کر رہی ہے تو وہ آپ نے ایک مال دکھا دیا اچھا روائز آپ کے پاس اچھا کہانی پر اثر تو پڑتا ہے نا اچھا کہانی پر پڑتا ہے کیسے بڑھاتا ہے آپ خود کہانی کہا رہے ہیں کہیں کہ آپ اور میں تو کچھ بھی نہیں ہوں آپ سے سامنے آپ اتنی بڑی لکھا رہی ہیں ماشاءاللہ کہ آپ نے جس کا لکھا ہے اور آپ کے جو طریقہ ہے جو آپ کے پاس فکر ہے ماشاءاللہ کبرا پاکستان میں آپ کی بہت فرائن جو ان میں سے ایک نیجن یہ میرے لئے بہت بہت بڑی بات ہے نہیں بالکل آپ یقینا آپ بہت اچھا سوچتی ہیں تو کیا سوال کا سوال بھولا دیا اچھا تاریخ میں میں سے پتے کی باتیں میں خود بھی بھولتے میں سے ایک پوچھنا چاہتی کہ اس پر ڈرامے پر اثر پڑھائے ڈرامے ہاں کہانی رائٹر جوئے وہ کہانی پڑھا نہیں پاتا میں یہ سامنے چاہ رہا ہوں کہ آپ اتنی پہلے آپ کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں آپ کے ساتھ رہتے ہیں وہ کچھ دن آپ کے ساتھ رہتے ہیں آپ کے ساتھ رہتے ہیں آپ کے ساتھ اس پر دیکھتے ہیں اچھا لیکن اتنی سنتہ سنتی میں تو آپ پرہ ہز رائٹر تو پریشاند ہو جاتا ہے کہ اسے بیڈروم سے لے کر صرف بہر لانے مٹھانا ہے پھر چاہے پلانی ہے میں وہیں آرہا ہوں میں وہیں لے رہا ہوں اس بات کو جب آپ کو آپ اپنے لئے کہانی لکھتے ہیں کہ آپ لکھتے چلے جاتے ہیں آپ کو کیا کہ انا کس کو یہ سین اچھا لگے گا یا نہیں لگے گا تو اس میں اس کے خوبصورتی اور خوشبو پر قرار رہتی ہے لیکن اگر آپ کو یہ چھہدیا جائے کہ نہیں یہ بھی نہیں ہونا چاہیے یہ نہیں ہونا چاہیے یہ نہیں ہونا چاہیے یہاں سے یہ مور دیمہ ہے آپ ساروں بھاری رات دکھانا چاہتے ہیں وہ ٹیریز دکھانا چاہتے ہیں آپ ٹیریز دکھانا چاہتے ہیں وہ کمرہ دکھانا چاہتے ہیں آپ بازار بکھانا چاہتے ہیں وہ بازار والا چیز نکال دیتے ہیں تو کہانی لکھوائی جا رہی ہے تو اس میں بچورتی تو آئے گی نا کرافٹ میں ایک چیز تیار ہو رہی ہے اب آپ کوزہ گھر کو کہہ رہے ہیں کہ نہیں اس کو ایسے نہیں ایسے ہونا چاہیے تو جو کوزہ تیار ہوگا تو اس نکوزہ در کا تھوڑی فالٹ ہے اس میں تو وہ لکھوانے والا جو بیٹھا ہے وہ ڈکٹیشن دے رہا ہے کہ نہیں یہ نکال دو یہ نکال دو تو کہانی تو بذکورت ہو رہی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے صحیح صحیح یہ لوٹے گا یہ چیزیں چینج ہوں کی آپ کیا سمجھتے ہیں کیونکہ ٹرین تو سیٹ ہوتا ہے نا ٹرین چینج بھی ہوتا رہتا ہے جی جی بلکل بہت کبھی امید ہے علی مہین ہمیشہ پر امید رہتے ہیں اس حوالے سے اور بڑی کہانی کی بات کرتے ہیں وہ تو انشاءاللہ مشہور کہانی کی بات میں نہیں کر رہا بڑی کہانی بڑی کہانی آپ یقین کیجئے خلیل بھائی نے لکھا ہے نا یہ جو میرے پاس تن ہو یہ بڑی چوری نہیں ہے صحیح خلیل بھائی اس سے بہت آگے قرائے کریں بلکل یقین کیجئے بلکل بلکل اس سے بہت آگے قرائے کریں ان سے لکھوایا تو جائے ان سے کہا تو جائے کہ اس موضوع پر چاہیے ان کا جملہ ان کا سوچنے کا انداز علی مہین کا جھوٹی اس سے پھیڑ جا رہا ہے لیکن علی مہین اس سے بہت آگے قرائے کریں صحیح آمنہ مفتی بہت آگے کی رائے کریں لیکن شاید وہ آگے کا وقت آ جائے لیکن مجھے اس بات سے حیرت ہوتی ہے کہ جو ارتوغرل ہے جو ترکی کا پروجیکٹ ہے وہ سوک پاکستان میں اس کے نام پاپولر ہے وہ تو آؤدور ہے وہ تو بہار ہے وہ تو میل اورینٹی ہے اس میں تو اور اگ بہت کم ہے اس میں تو مارک اور وہ اسٹوری سے اسکلی سے جوڑا ہوا ہے تو وہ اتنا پاپولر ہے تو اس بات پر میں اور آپ دونوں چپ ہو جائیں گے کہ کیا ناظرین جو وہ دیکھنا چاہتے ہیں وہی دراما دکھایا جا رہا ہے تو یہ کون لوگ دیکھیں جو ترکی کے لوگ بھی حیران ہیں کہ شاید ہم ورلڈ سیکنڈ ہے پاپولرٹی میں اس پوری دنیا میں ارتوغرل کو جو دیکھا جیا ہے اس میں ہم سیکنڈ دنیا کے اندر سیکنڈ نمبر کر رہے ہیں اس میں پاپولر ہے تو اس کا مطلب ہے کہ شاید نیرہ ماننا ہے کہ بنا تو دیا جائے ایسا کوئی چیز اور جہاں اتنے تجربے ہو رہے ہیں سلطانہ آپ کو سلام پیش کرتا ہوں کہ وہ داستان جیسا پروجیکٹ کرتی ہیں وہ سبکے کمارے جیسا پروجیکٹ کرتی ہیں وہ کرتی ہیں نا تجربہ ہم اس معاملے میں تو بہت سے سلطانہ صدیقی آئی ریلی افٹیشیٹ کہ وہ پرواہ نہیں کرتی ہیں اس بات کی ابھی انہوں نے آنگن بڑایا پاپ ہو گیا لیکن بنایا تو بنایا تو ہے نا انہیں ہاں تو یہ بات ہے تو آئیزا وقت تو یہ بڑی کہانی کلک ہونے دیں کوئی ایسا مرد مجاہد آئے اور آ کے کہے کہ یہ لکھ دیں حلی مہین سے خلیل رومان قمر سے آمنہ مختی سے قدرت المنتحہ سے کہہ ایک ایسی کہانی لکھ دو صحیح جس میں مٹی کی خوشبو آ رہی ہے پھر دیکھیں ہم ایسی کیا بات ہے بلکہ مجھے پچھلے دنوں کوئی ڈائریکٹر کہہ رہے تھے کہ جو اندر جو ہے وہ رورل کا جو ہے رائٹر ہے وہ زیادہ رچ ہے کیونکہ وہ کلزر کو بھی دیکھتا ہے وہ شہر کو بھی دیکھتا ہے وہ ثقافتوں کو بھی دیکھتا ہے دیہات کو بھی دیکھتا ہے تو اس کے اندر مٹی کا بڑا گہرا رنگ ہوتا ہے اور اس کے اندر تخلیق بڑی ہو رہی ہوتی ہے قدرت سے وہ بڑا تھوڑا سا نزدیک ہوتا ہے تو یہ تو یہ مجھے بات بڑی لگی تھی کہ ہاں یہ ملکم اب اسی ہی حوالے سے جو تحریریں ہیں مثلا آپ نور علیہ شاہ صاحبہ اس آپ کے سوال کا جواب نور آپ مخل ہے آپ کے سوال کا جواب اس سے پہلے عمد القادر جونی جو ایسے لوگ کمال اور پیچھے اور دیکھیں کیونکہ میں سننا بیٹھا ہوں اپنے رائٹرز کی بات کرتے ہیں عمر جلیل کے ہم بات کرتے ہیں ٹھیک ہے تو ان کہانی کارس کی بات کرتے ہیں صدرت المنتحد کی بات کرتے ہیں بات یہ ہے صدرہ کہ یہ بات جو آپ نے محسوس کی یہ بات میں بھی محسوس کرتا ہوں اور یہ بات حقیقت ہے چاہے وہ سن کی مستی ہے یا پنجاد کی ہے سن کی مستی ہے پچھتی سے جوڑا وہ جو انسان ہے وہ اصل میں کہانی کو سمجھتا ہے اور جس نے کہیں مشکلات میں سانس لیا ہو جس نے کہیں ضربت میں اس پر بھی بہنس ہو سکتی ہے بہت کہ آرٹ نے ہمیشہ غربت سے جنم لیا ہے تندستیوں سے بلکہ غربت میں بھی آرٹ کو جنم لیا ہے غربت میں ہی نہ نکھا جب کوئی ضرورت چلیا اس لیے کہ اگر آپ سارسر کو دیکھ لیں اس کی زندگی کا مطالعہ کر لیں آپ چاہوز ڈکن کی زندگی کا مطالعہ کر لیں ٹھیک ہے تو آپ کو انگازہ ہوگا پینٹنگ میں جائے وینگاہ کر دیکھ لیں آپ تو آپ کو پتے چلے گا کس کی خضر مشکل یہاں پر منتوں کی زندگی اس نے مشکل تو یہ قدرت اللہ شاہب جیسے یا مصطفیٰ زہدی جیسے تو ایک دو لوگوں کے نام لیا جا سکتے ہیں کہ جو مصطبہ جن کو جو بہت خوشانی میں جنہوں نے جنم لیا صحیح ہے جنہوں نے کہیں کسی پارک کے بینچ کے پر کتابیں نہیں پڑھیں منتوں کی طرح اس ٹیشن کے وہ کسٹال سے کچھ جی سائٹ سے جا کے کتابیں چھوڑھا کے نہیں پڑھیں غریب آدمی اور کتابیں پڑھنے کے شوق ان سے منتوں سے کتابیں چھوڑھا گیا تو ایسا تو نہیں ہوا تو بات یہ ہے کہ جو یہ سب کچھ دیکھتے ہیں نا جو بارہ کلومیٹر دور سکول جاتے ہیں اور واپس آتے ہیں وہ کہانیاں لکھتے ہیں وہ خواب دیکھتے ہیں اور خواب دیکھنے والے لوگ تو کہانیاں لکھتے ہیں خواب دیکھنا کسا لگتا ہے ساری زندگی دعا ہے سب کلیے کہ خواب دیکھتے ہیں خواب دیکھتے ہیں اور خواب زندگی ہیں اور اگر تعبیر نہ ملے تو تعبیر کی خلاش میں زندر گزارنا اور جی تک جلیں تو پھر سے نئے خواب دیکھنا پھر سے نئے خواب دیکھتے ہیں ہاں چھوڑیے پھر سے اتنے خواب دیکھنے اور خواب خواب دیکھنا ضروری ہے خواب سے رشتہ ٹوٹ جائے تو زندگی سے رشتہ ٹوٹ جائے خواب اور امید کا بڑا سنگم نہیں ہے آپ اس کا کہ امید ہوتی ہے تو بننا خواب دیکھتا رہتا ہے اگر اس کو طور سے یوں کر لیں کہ خواب دیکھنے کے بعد امید کا راستہ تلاش کرتے ہیں کہ اس کو تعبیر ملے اور یہ امید پوری ہو جائے اور پہلے تو خواب دیکھتے ہیں پہلے تو خواہیت جاتی ہے پہلے تو امن جاتی ہے پہلے تو امن کو رشت لیا جاتا ہے اپنے خون کا اپنے جگر کا اپنے وقت کا صحیح ہے پھر کہیں جا کے وہ کہ وہ کہیں اس پانیری سے ایک تناور درست بنتا ہے لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہر پانیری کو یہ تناور درست بننے کا موقع نہیں جائے کہیں بہت تیز بلو چل جاتی ہے کہیں بہت شدید دارشیں ہو جاتی ہیں دیوہ تو وہ پانیری اپنی موت مر جاتی ہے ایسے ہی خواب دی مر جایا کرتے ہیں لیکن معلوم ہونے چاہتے ہیں پھر خواب دیکھتے ہیں اچھا یہ جو ہے فن ہے وہ غربت میں جنم لیتا ہے محبت کہاں جنم لیتی ہے دیکھیں محبت کے لیے تو یہ ہے کہ اس کا غربت سے اور امارت سے کیا تعلق ہے یہ تو زیادتی ہوگی کہ یہ کہہ دیا جائے کہ جو بہت خوشحال ہوتا ہے وہ محبت نہیں جت سکتا کیونکہ ایک بات ہے فی زمانہ کہ آپ میرے اس بات پر دل کل ہاں کریں گی کیونکہ آپ کی تحریروں سے مجھے اندازہ ہوتا کہ سمجھدار آدمی محبت نہیں کرتا سمجھدار آدمی محبت نہیں کرتا نہیں کرسکتا ہاں جو تو دیا کہ شکر کرے وہ عشق نہیں مزدوری ہے میں تجھ کو کتنا چاہتا ہوں یہ کہنا غیر ضروری ہے لیکن کہیں اندر ہی وہ پنف تو رہی ہوتی ہے وہ آپ کے وجود میں موجود تو ہوتی ہے میں اس سے انکار نہیں کر رہا کہ مطلب کوئی شخص اپنے محبت اس جزدے کی نصیح کر دے لیکن اسے کہیں کسی مقام پر دیکھنے کی جو آئی شخص وہ شاید ایک سمجھدار آدمی جو ہے وہ مسلحتوں کا جتنا گواہ ہوتا ہے نا تم مریضے دانا آئی مسلحت کے شاید آئی تم نہ جان پاؤگے شہر کے دکانداروں تو وہ والی بات ہے یہ دکانداروں کا سام نہیں ہے یہ کہ وہ ناپ تول کرے اور ہوگا کیا کیونکہ یہ سمجھدار آدمی سکتا ہے کہ اچھا یہ آج میں نے دور پر لگائیں ہاں سمجھدار دن بعد ہوگا کیا تو اس لیے میں نے کہا کہ سمجھدار کبھی محبت نہیں کرتا نہیں کرتا وہ تعلق آئم کرتا ہے وہ رشتہ بنا لیتا ہے محبت دیوانہ کرتا ہے دیوانہ کرتا ہے محبت کے لیے کوئی مخصوص عمر ہوتی ہے کوئی عمر نہیں ہے بار بار ہوتی ہے ایک بار ہوتی ہے بار بار ہوسکتی ہے شکلیں بدلتی ہیں لوگ بدلتی ہیں لوگ بدلتی ہیں اور شکل سے کچھ تعلق بھی نہیں ہے بات کا لیکن اتنا ضرور ہے کہ ایک وقت میں تو ایک ہی محبت ہوتی ہے ایک وقت میں ایک ہی محبت ہوتی ہے ہاں یہ کہتا ہے نا لوگ کہ ایک سے زیادہ آپ میں بھی عیدی سوال کیا ایک سے زیادہ بارت محبت ہو جاتی ہے تو محبت میں رفاقت محبتوں کو ضرور خوبصورت بناتی ہے لیکن رفاقت کو بھی ڈیفائن کرنی کی ضرورت ہے کہ کس حد تک کی رفاقت چاہیے میں سمجھتا ہوں کہ اگر ایک میت پر کاملے سامنے دو پیار سے موالے رہے ہیں ان کے برمیان چاہے تو مز رکھے ہیں کچھ کتابیں ہیں اور بہت ساری بات میں ہیں ایسا روز بھی ہوا کرے تو یہ رفاقت بہت خوبصورت ہے کتابوں سے لگتا ہے کہ بڑی دوستی رہی ہے آپ کے ایک وہ جو ضرخیزی ہوتی ہے نا جو دل کی سرزمین کو ضرخیز بنا دیتا ہے فکشن یا آدب تو کتابوں کے بارے میں بتائیں کتاب کب سے پڑھنا شروع کی کتاب کب سے چاہ ہوا چوتھی پانچویں جماعت سے میرا کتاب سے رشتہ دے گیا میری گھر میں دو ڈائجو سائے کرتی آتے تو تین سے ایک امی کے لیے آتا تھا زیدونیسا اور دو ڈائجو سائے کرتا تھا اور دو ڈائجو سائے کرتا تھا اور ایک اخبار آیا کرتا تھا بہت پہلے مشروع پایا کرتا تھا اس کے بعد کیونکہ والد لیفتس تھے بہت سخت پسن کے لیفتس تو ہمارے امن اخبار آیا کرتا ہوں کہ تازستان پیترس پارٹی سے مرے باوزہ تعلق رہا اور وہ میرا خون میں آج ہی ہے اور میں کسی والدک کو آج تک قبول نہیں جاتا کہ کہ تک پالٹی میں بہت مالیس کیا ہے لیکن میں برا بھی نہیں کہتا ہوں چوب بھا جاتا ہوں تو تو پیبے نگتی شہادت کے باس زیادن میں میں آپ نے آپ کو پیاتی یپین سامتا تو تو یہ تین ہمارے پر ہمارے چیزیں آن سی تو پھر والد صاحب کاہ باگاہ کتابے میں کرا دیکھتے ہیں اور پھر جو میرے فادر شائر تھے سافر بجی میری تو ان کو جاڈا سر کتابے ہیں جو ہیں وہ گفت ہوگی ہیں اس کی آتوگراف کے ساتھ اچھا اس وقت ہمارے پاس بہت سارے لوگ آ کے کتابے باہن کے لے جائے کرتے ہیں جس کا مجھے اسنا صدما ہے بڑے بڑے رائچرز کی آتوگراف والی کتابے ہمارے پاس ہی جو اب مہین ہیں تو اب وہ پتہ نہیں کسی کے پاس ہوں گی یقیناً بہت سوال کے رسکیں گے اس میں تو کتاب کے رشتہ جوڑ گیا آپ یقین کی کہ میں سیون کلاس میں تھا کہ میں نے اسمہ چکتائی کا لحاف پڑھ لیا تھا جو اپر سے گزر گیا اہاں بلکل نہیں سمجھ میں آیا بلکل اپر سے گزر گیا وہ بلکل اپر سے گزر گیا نہیں سمجھ میں آیا میں نے جیمز گارگرٹ کو پڑھ لیا تھا پانچنی کلاس میں اور بہت اچھا مزہ دیتا تھا کیونکہ شکاریات کے اوپر لکھتے تھے تو وہ سیدہ سیدہ ہوتا تھا تو وہ مزہ دیتا تھا تو کچھ مزہ میں ان اخوار اس میں پڑھتے ہیں سیارہ میں اردو میں کچھ سمجھ میں آتے تھے کچھ نہیں آتے تھے تو کتاب سے پہنے سے گرمیوں کی دوپیرے اور کتابیں اور میرا ریڈیو یہ بڑا خوبصورت کامبینیشن میری بچتان سے رہا ہے ہلکی آواز میں ریڈیو بجرا ہوتا تھا اور سکیہ رکھ کے میں اس کو سائید میں رکھتے تھے کٹیو کو کتاب میں رکھتے تھے یہ بہت خوبصورتہ مشغلہ بہت عرصے تک رہا ہے اب کتاب سے روشان گھٹ گیا ہے لیکن پتہ ہے جب میں یہ جو بک فیر لگتا ہے ایکسپونٹ تو میں وہاں جاتا ہوں تو وہاں پیر رکھنے کی جزہ نہیں ہوچی تو آنکھوں میں آنسو آ جاتا ہے میں صحبت ہوتا ہوں یہ کتاب سے پیار کرنے آلے ہیں اور جب دس ہزار رفے کے بل دے رہے ہوتے ہیں نا لوگ دس ہزار بہرہ ہزار تو پھر اگری دفعہ جاؤ تو کہتے ہیں سر ختم ہوگی ان کتاب سے تو خوش ہو نہیں کتاب دیکھ رہی ہے کتاب خریبی جا رہی ہے کتاب پڑی جا رہی ہے اور یہ بات صحیح ہے کہ تروجان بہت کم ہو گیا بلکل صحیح کہنی ہے کہ بہت کم ہو گیا اور شاید میں اور آپ اس قابلے کے سب سے پیچھے جلنے والے لوگ ہیں ہمارے پیچھے پیچھے جزر میں ہیں ایسا دیکھتا ہے بلکل بچوں میں سے کوئی شوک ہے آر کی طرف جی میرا جو پڑا بیچہ ہے وہ اپنے فلم لگر ہے اور ان کی دینیا میں ہی جانا چاہتا ہے اچھا کتابیں پڑتا ہے وہ 운 پیطلوجی پر کتابیں پڑتا ہے وہ ہے پیسی دی تکابیں پڑتا ہے سے فلم پر آولی ور کتاب کوそうだی یہ کتنی نولیج ہے کہ میں جب کوئی فرم دیکھ رہا ہوتا ہوں تو وہ کچھے دیکھا ہوتا ہے اپنا لیٹھ آف لیٹھ میں اس کے موڑ کے چوچھتا ہوں یار یہ اس کا داریشٹر کون ہے اس کے لیٹھر کو نائن سی نائن پچھیں آئی اچھی نہیں وہ ایک وقت میں بتا جاتا ہوتا ہے اس کا رائع کر لیے اور اس نوول کی ایڈاپٹیشن ہے یہ فرم جا بھی آپ دیکھتے ہیں یہ ایک کتابوں والا میرے کھر میں آگیا ہے اور وہ کتابیں پچھتا ہے میرے بیگم کرتے ہیں کتابیں لیکن میرے باتے دو بچے ہیں وہ پب جی والے ہیں بچے یا فیملی میں سے کوئی بظاہر ہوتا ہے کہ یا چھوڑو تم تو اسی طرف آگئے یا ہلوک کتاب یا پھر یہ فنون کی دنیا یہ ریڈیو یہ تی وی یہ سارا کچھ ایڈیٹ ہوتے ہیں یہ لوگ نہیں بہت ایٹیشید کرتے ہیں اور پورے خاندان میں بہت ایٹیشید کرتے ہیں میرے ہونے کو انجوائے کرتے ہیں میرے فرزے گفتبو کو باپ پسند کرتے ہیں اور شروع سے کہتے ہیں کہ آپ کو تو آرکے بن نہیں تھا کیونکہ آپ کے بابا بھی تو ایسی بولتے تھے اچھا میرے خوشیم کہ آپ کو شائر بننا تھا تو شائری کبھی کی شائری آزاد نظر میں لکھی ہیں میں پابن شائری کرنے کی کوچش کی بہت بری کرتا ہوں تو وہ میں سکور دیتا اچھا تو یہ پتا لگ جاتا ہے اچھا تو آج کے شائروں کو جو پتا نہیں لگتا کہ وہ بری شائری کرتے ہیں شائری ہو سکتا ہے وہ سوچتے ہوں کہ وہ بری شائری کرنے ہی رہے تو یہ تو ہوتا ہے اس کا اپنی شیل بری لگتے ہیں لیکن مجھے اندازہ ہے کہ جیسے میں بول رہا ہوں تو لوگ کہتے ہیں جن میں اچھے ہوا کے جاتے جو نہیں ہیں میں نے کہا اللہ گانے کیوں گانے کا کیوں نہیں سوچا کہ آواز میں وہ رہنے کے نہیں وہ بہت مشکل کام ہے گانا گانا اور میں تو اپنے ایکٹر ساتھی تو وہ میرے ساتھی حدکار ہیں وہ ہم بیٹھے سکے میں نے اچھے کہ میں نے کہا acting is a third grade art تو میں نے کہا what do you mean third grade میں نے کہا یہ میں میں نہیں کہہ رہا میں نے کہا یہ تو میں نے میپا میں پڑھا ہے تو اس میں بتائے گیا کہ تین جو ست سے پہلا grade ہے وہ موکیٹی ہے اس کے بعد نمبر دوسرے پر آتا ہے painting اور نمبر ثرد acting ہے تو اگر آپ third کو وہ بہت پہلا سا معجھ رہے ہیں تو ٹھیک ہے وہ ایک الگ بات ہے لیکن ہے تو سے ہی کٹی grade میں تکیوے grade میں آتا ہے acting بہت دیکھیں ایکٹر اچھا برہ ہو سکتا ہے نہیں ہم ہا بلکل ہو سکتا ہے مجھے اور آپ کو کام ملے ہم نے تبھی سوچا ہی نہیں acting کرنے کا لیکن ہم کر جائیں گے وہ گھیں گے کر لو یہ لوگو کرو یہ اسکرپ یہ اسکرپ ہم کر لیں گے نا لیکن آپ کو روزے کوئی گانا گوائے گا نہیں گوائے گا نہیں گوائے گا یہ کلیے کہ میں گانا نہیں آتا اچھا گانے والا پکڑا جاتا ہے اچھا یہ دورا اس پیل پر ہے نہیں نہیں بے سورا ہے فارمولا ہے نا اس لے پورا راگ راگنیا بکھی ہوئی ہے کتابوں میں بلکل اس پر ایک رتی بھی میٹے جائے گا تو پکڑا جائے گا ایکٹر کا ہی پکڑا جاتا ہے نہیں پکڑا جاتا وہ اگر رنگوں میں احسیات نہیں برتے گا تو دوسرے پینٹر کہیں گے میری جنگلی اس کو پتہ ہی نہیں ہے اس سیچویشن میں یہ کلر آتا ہے تو یہ بندش ہے اور پینٹر کوئی ہوئی نہیں سکتا آپ کسی کو پینٹر نہیں بنا سکتے آپ کسی کو جوگایا نہیں بنا سکتے اہا ایکٹنگ کروا سکتے ہیں کسی ہی جائے دی یہ ہو سکتا ہے یہ ہے بات اچھا درامے کو پلکتے ہیں ہمارے درامے پر بیرونی درامے کا اثر ہے جیسے ابھی ہم ترکی کو بہت دیکھ رہے ہیں اور پچھلے سالوں میں ہم نے انڈیا کا دراما بہت سا دیکھا ہوا ہے اب اس کا تھوڑا سا رو جان کام ہوا ہے تو ہمارے درامے پر دوسرے ملکوں کے دراموں کا اثر ہوتا ہے دیکھیں آپ کے درامے پر ابھی تک جو اب تو آپ کے چینل نہیں آتے وہ انڈیا والے لیکن اسی میں ہے کیونکہ یہ سب کانٹیننٹ کی پوری تحزیب ایک ہی جیسی ہے کبھی ایک جیسی ہے نند اگر ہندوستان میں بری ہے تو پاکستان میں بھی بری ہے تو تیری ماہ وہاں پہ ڈیزالین ہے تو یہاں پہ ڈیزالین ہے صحیح ہے اور غریب کی زندگی جو بہت بری ہے وہ اگر ہندوستان میں بھی تو یہاں تو کہانی بالکل تقریبا نہیں لگ ایک ہی جیسی ہے آپ کی تو اس لیے اس کا اثر آپ نے قبول کیا پھر آپ نے وہ چیزیں بنائیں اور آج تک وہ کہ وہ چینل بنگ ہو گئے تو وہ اثر آپ نے لے لیا آسان اثر تھا وہ اثر میں وہ آسان تھانا اس کو لینا آسان تھا لینا یہ کتنے بڑے پوائنٹ کی بات ہے ہاں وہ اثر آسان تھانس میں لے لی آپ میں اچھا جو اثر مشکل ہے وہ آپ نہیں لے سکیں گے تو ہی آپ الٹوگر نے نہیں بنا تو آپ کی تہذیر سے ناشنا ہے جی آپ چھے لاکھ روپے میں ایک اپیسوڈ بناتے ہیں صحیح ہے اور وہاں پر ایس کروڑا تیکی اپیسوڈ بنتی ہے صحیح اچھے پر آپ کی اپیسوڈ بنتی ہے تو آپ کیسے آپ اس کا اثر لیں گے آپ چاہیں بھی تو ترکیش ڈراموں کا اثر نہیں دے سکتے ان کی کاس تو چاہت کریں مطلب کاس پر چلیں وہ تو وہ لوگ جانتے ہوں گے یہ کون ٹکنہ رہنگا ہے لیکن آپ اس کی سنوٹا گرام کی دیکھیں ہیں اس کی پروڈکشن ویلیوز دیکھیں وہ ان کے اچھا دوسری بات ہے کہ ان کا پرکٹ بہت بڑت بڑا ہے وہ آراؤنڈ 54 کنٹریز کو اپنی چیزیں بیچتے ہیں اور وہ ترانسلیٹ کو رکھاتی ہیں جیسے آپ کی اپنے ترانسلیٹ کو کر آئیے آپ کو تو جیس کی ہے نا ترکی نے ورنہ وہ بیچتے ہیں بلکل تو وہ جس ملک میں ہوتا ہے جاتا ہے اس کا وہ پورا ترانسلیشن کرتے ہیں اور وہ اس کا پورا ساتھ بیچتے ہیں ٹیڈیز کے ساتھ بیچتے ہیں وہ کہ وہ ترانسلیٹ ہو جاتا ہے وہ اپنی زبان میں اس کی اس کا ٹائٹل چلتے ہیں وہ 54 کنٹریز کو بیچتے ہیں تو وہ اکنی انکم لیتے ہیں وہ آپ برابری نہیں کر سکتے ان کی یہ بات ہے تو آپ اثر نہیں لے سکتے آپ انڈیا کا اثر لے سکتے ہیں ٹیڈیز کے ساریاں پنا دیں ہویلیاں بنا دیں اور ساز باؤ نمی کا چلیا چرا دیں وہ کرا رہے ہیں آپ صحیح وہ ہو رہے ہیں صحیح صحیح اچھا ٹی وی کو ویب نے پیچھے چھوڑا چوٹ پہنچائی ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کس میں؟ ویب نے ویب سائٹ کا جو آج کل ملو جھان چل رہا ہے دیکھیں ویب ابھی آپ کے آنے والے وقت میں ٹی وی جو ہے وہ اچھا ویب کو بھی ہمارے ہاں غلط الگ الگ مائنوں میں لیا جاتا ہے کچھ لوگ یوٹیوب پہ آنے والی چیز کو ویب سمجھتے ہیں اور کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ ویب کی سیریل ویب سیریل وہ ہے جو آپ نے بنائی اور آپ نے پیرے اس کو ویب پر بیچی صحیح آپ نے اور میں نے دونوں نے ملکے ایک ڈراما بنایا ہے صحیح ہے ہم اس کو ویب پہ چلانا چاہتے ہیں تو میں نے اگر اس کو آنے والی کر دیا تو میں اس کو یوٹیوب پہ آنے والی کریں گا میں اور آپ کریں گے ہم دونوں یوٹیوب پہ آنے والی کر دیں گے وہ دیکھا جائے گا دیکھا جائے گا تو جو اس کے پیسے بلیں گے وہ پتہ نہیں کتنے ہزار پہ کتنے منترائزیشن نہ ہوتی ہے منترائزیشن اس کی تو وہ دیکھتی جائیں گے اور پیس چارٹ اور دوسرا والا جو ہے وہ نیت پلکس والا ڈراما ہے کیونکہ آپ کو کل چینل خریدے امازون خریدے نیت پلکس خریدے نیت پلکس خریدے اور اس کو چلایا اور وہ آپ کو پیسے دے وہ پھر کمی اور دکھائی نہیں دے گا کیونکہ ابھی آپ اس میار پہ بھی نہیں آئے اگر آپ نیت پلکس دیکھتی ہیں جو آپ دیکھ لیجئے آپ کو اندازہ ہو جائے گا جو نیت پلکس کا کانچنٹ ہے اس کا کیا میار ہے اس میار کو آپ پہنچ پکیں گے اس میار کو آپ پہنچ پکتے ہیں آپ کے پاس اسنے پیلنٹیڈ لوگ موجود ہیں لیکن رسک لیں ایسا لگائیں اور ان میں کس کے لیے بنائیں دیکھیں مجھے تو میں آپ کی سوری میں نے بات کاٹی میں بلکہ کسی کے ویب کانچنٹ میں سے کوئی آفر ہوئی تھی مجھے تو وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ کوئی ٹرائم ٹریولنگ کا آئیڈیا دیں تو میں نے کہا میں اپنا دو تو وہ مجھے کہہ رہے تھے ایمی راہت کا فلاہ ناول پڑھیں تو میں نے کہا ہیم ایمی راہت نے بھی لکھا اس پر تو میں احران ہوں کہ ہمارے رائٹرز اپنے صفی ہیں ایمی راہت ہیں اتنا اتنا عشاہ پہلے انہوں نے اتنا اچھا سائنس فکشن لکھا ہے ہمارے پاس اتنا ماتیریل موجود ہے کہ اگر ہم اس طرف بھی جاتے ہیں تو ہمارے پاس آئیڈیا تو بہت رچے ہیں ملکل ہے امران سیریز پر کام کرنے کی کئی بار کوششوں ہیں لیکن اتنا مہنگا ہے وہ کہ نہیں ہو سکتا اور آپ پروپ پورے نہیں کر سکتے آپ دیکھیں آپ کی پروڈکشن ڈیلیوز میں آپ بجٹ لگا نہیں سکتے مجبوری ہے آپ بھی پروڈیسر ہوں گی میں بھی پروڈیسر ہوں گا ہم چیز سات لاکھ سے زیادہ اپیسوڈ پر اپیسوڈ سے نہیں جا سکتے بلکل دیکھے گا نہیں نا اتنے کا کہاں بھی رکھیں گے آپ اس کو صحیح صحیح تو آپ نہ ملائیں اس سے آپ میں پھر گھما کے اس لیے نہیں کہ میں اور آپ رائجر ہیں بلکہ میں یہ کہوں گا کہ آج ابھیر وقت میں بہت مضبوط کونٹنٹ ناظر کو بٹھا سکتا ہے دیکھنے کی بہت گھوئے مت دوڑائیں کہانی اتنی جاندار ہونی چاہیے کہ آپ اس کو دیکھا کریں تو آپ رائجر کو موقع تو دیں موقع آپ رائجر کو موقع دیں کہ یار ایسا لکھ دو بچ اور اتنے کیسا میں بننا چاہیے دیکھیں وہ لکھ کے دکھائے گا وہ لکھ کے دکھائے گا وہ لکھ کے دکھائے گا اور کانسینٹ پر آپ کی سب سے آخری سوڑی اور بھی ایک پوریزن پہلک مٹنگ تو یہ بات ہوئی میں نے کہا جی ہم رائپ سیریز بنانے چاہتے ہیں میں نے کہا موسٹر ہوں تو کہلیں کہ آپ لکھ دیں گے میں نے کہاں لکھ دوں گا تو ہمیں دس دس منٹ کی پیاریز چاہیے ہیں تو میں نے کہا میں نے کہا تھوڑی لکھوں کتنا لکھوں گا ایک جیسا ہو جائے گا تو پھر میں نے کہا کم از کم پانچ رائٹرز پر آنے لوں گا یہ بہت زرف کی بات ہے کہ آپ نے مطلب یہ بات کی وانا رائٹر تو کہتا ہے میں سارے لکھ دوں گا فکر imp کہ ان کا کا Between سارے لکھ دیں گے تو بی ویری ونیس یہ انہوں نے پہلے ایج کیا ہم کہہ بس کا ان کو مطلب نہیں پتتا کہنے کے تو بی ویری ونیس میں نے تو رائٹر کے بجرت کا سوچا ہی نہیں ہے آہا ہا واو اندازہ لگائیں آپ اینا آئٹم سانگ کے پیسے سوچ رہے ہوتے ہیں اس کو باکو میں شوز کر لیں جلدہ مہنگا کیانورہ خریب لیں اچھا ہیرن لیں آپ نے ان سب کو جس میں دو چیز پرنی ہے اس چیز کو لکھنے والے کو بنانے والے کو آپ نے سوچائی نہیں تو کیسے ہوگا میں پھر بات دور آنگا بڑا کمال ہو سکتا ہے کہ اگر آپ جو ہمارے حکیم گائٹس ہیں آپ خلیر رنان کمر کے انترزیزی تیچھیں گا میں آپ کو نمبر ایرنج کر کر دوں گا آپ ان کے گفتبو تو سنیں گرا اپنے علی مہین کے انترزیزی جیگرنان کا نمبر گیا ضرور ضرور اس سے زیادہ مزہ آئے گا میں زیادہ سیکھنے کو ملے گا بلکل بہت لوگوں کو مزہ آئے گا خیالات جاننے کا خلیل و جیمان کمر اور علی مہین جملہ بولتے ہیں تو ڈالوگ ہوتا ہے ہر بات میں مکالمہ ہوتا ہے اور اسی گہرائی میں اتنا سوق جا کے ان کا ایک اپتریس میں سنگھوتا ہے کہ جرمہ غلقی پر نہیں ہے تو وہ پڑھ کے نہ رو گیا وہ شاید ابھی تک کہیں نہیں ہوا میرے خیال سے کیونکہ وہ ہی آرے آ جاتے ہیں چیزیں صحیح کیسے ہو گا اتنے لوگ جب پلیٹ فارم پر جکھائیں گے تو ان کے کپڑے بھی وہ والے ہوں گے 1947 والے ان کے بیٹ بھی وہ ہوں گے تو پھر آپ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں ہم کامپیٹیشن کریں گے آپ کامپیٹیشن صرف کر سکتے ہیں کانٹینٹ میں کہانی میں آپ کہانیکار کو موقع دیجے کہانیکار کو موقع دیجے ابھی تک زندگی میں جو کیا ہے اسے آپ کو شیئے مطمئن ہیں ساتھ ہی مطمئن ہیں میں نے دو سیرین میرے آنر گئے ہیں ساتھ میں نے پیلیز لکھے ہیں بہت برے لکھے ہیں دیکھتاگ نہیں ہیں صحیح ہیں اور لیکن میرے اندر بہت گھراوہ ہے جو میں لکھنا چاہتا تو مجھے بہت سارے جو اس نے مجھے کہا کہ ضروری ہے کہ کچھ تو میں کوئی کہے گا کہ ان کو لکھو گے خود سے کیوں میں لکھ دیتے ہیں میں کہا یہ بہت بھی صحیح ہے شاید سبھی میرے مرنے کے بعد میرے بچوں کے ہاتھ لگے وہ کہیں ہمارے اببہ گئے پلے رکھا ہوئے لوگیں تو وہ اس وقت شاید لوگ مان جائیں کہ ہمارے لکھا ہوئے ہیں ہاں یہ بڑی روشن ہے ایسے کہ ہم کھونے کے بعد بڑی قدر کرتے ہیں تھوڑی ٹائم کی ہوتی ہے لیکن درحال نکارات جاتے ہیں تھوڑی دیر کا تی وی اور ریڈیو کو اگر ہم کم پیار کریں آپس میں تو ٹی وی کی چینلز کی تعداد کے بڑھنے کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ ریڈیو پر کم ہوا ہے یا ریڈیو پر رجان بہت کم ہو گیا ہے اس سے پر پڑا ہے ریڈیو پر رجان کم ہوا ہے یہ تو آپ نہیں کر سکتے ہیں انکار نہیں کر سکتے کہ انٹرٹینمنٹ ہے ریڈیو ہے یہ تی وی ہے جو بھی ہم انٹرٹین ہونے کے لیے سارے کامس پارے خوش ہیں پر ہم ریڈیو لگا لے گانے سنجھے ہیں کسی آرزیو کی چاک سنجھے ہیں اچھا انٹرٹینمنٹ آپ کے نا انڈرویڈ موبائل آنے کے بات جو ہے وہ آپ کے اس میں آگئی ہے اب آپ نے جیسی گانا سوچا تو وہ آرزیو براشید کو کل کر کے کیوں کہے کہ یہ گانا سننا ہے اس نے لکھا یوٹیو پہ وہ ویڈیو کے ساتھ آگیا ہے صحیح اس نے ہنٹری لگایا وہ دیکھ رہا ہے اور بچ میں جا رہا ہے تو سین میں جا رہا ہے تو کہیں بازار میں دکھا ہے دوکٹر کے پاس اپائنمنٹ لیا ہے آدھا گھنٹہ ہے آدھا گھنٹہ میں اس نے کچھ بھی دیکھتیا ایک اپیسوڈ کچھ تیس منٹ دیکھ لیا ہے ہنٹری کار میں لگی گیا تو یہ سن جس کو اس لئے ریڈیو سے لوگ لیکن ریڈیو کا جو سکتا آشق ہے وہ اب بھی ریڈیو سنتا ہے ریڈیو سننے والے لیکن ریڈیو کا پھر بھی ایک بہت امپورٹنٹ رول ہے اور بہت ساری جگہ پر خاص طور پر ہمارے اندرون ملک جس میں ہمارا سین بلکستان اور سب جگہ جہاں پر لوگ درودورہ الگ اکیلے میں بیٹھے ہوتے ہیں تو وہاں پر وہ بیٹھ بیٹھ کر میوزک بھی سن رہے ہوتے ہیں ہماری باتیں بھی سن رہے ہوتے ہیں تو ان کو موٹیویٹ بھی کرتے ہیں زندگی کے بہت سارے تجربات سے بھی ان کو آگر ہی دیتے ہیں تو جہاں پر جیسے کراچی کی طرح یا شہروں کی طرح چیز بھی دیکھنے کا اور ریپ رات کو دیر تج جاگنے کے جیسے ماہو لئی ہوتا تو وہاں پر جو ہے وہ ریڈیو اب بھی اپنی پینٹیشن رکھتا ہے رکھتا ہے جی اچھا ریڈیو بھی پابند ہے ٹی وی کی طرح کہ اس طرح کا پروگرام نہیں کرنا اس طرح کا کرنا ہے ہر ایک ریڈیو کی اپنی سینسر پالیسی ہوتی ہے جیسے بہت ریلیجیس نہیں ہونا لیکن اخلاقیات کو رکھنا ہے سوچہ اگر آپ عدل پہ بات کریں اور انصاف پہ بات کریں حقوق بات پہ ضرور بات کر سکتے لیکن اس کے لئے بڑے بڑے حدیث اور قرآن کے حوالے نہ دیں یا کسی بزرگ کا قصہ سنائیں جس سے یہ تاثر پیدا ہو کہ دیکھیں اس مسئلک کا سنایا ہے تو یہ تاثر نہ ایک جنرل کیونکہ اخلاقیات سب کے لئے جیسے کوئی یہ مذہب نہیں کہتا تو کہنا نیکی نہ کرو یا کم مت تو لو یہ تو سب کیلئے جیسے تو اس طرح کی باتیں کرنے کے سنسر پولیسی ہوتی پولیٹیکل بھی ہوتی ہے کہ آپ نے پولیٹیکل نہیں ہونا سیاسی طور پر آپ نے اور ریاست کے جو اہم ادارے ہیں ان پر بات نہیں کرنے ان کو برا نہیں کہنا مقصد جیسے ہمیں پیمرا ہے ہم اس کو کسی بھی نام سے غلط انداز میں پیش کریں اور ہم سب پیمرا کے اندر میں آتا ہے سارا میڈی آپ اسی کو برا کہہ رہے ہیں ہم فوج کو غلط نہ کہیں ہم پولیس کو اور کسی ملک کے بارے میں بات نہ کریں یہ سفارت ہی آدھاب ہوتے ہیں تو یہ ساری پولیسی کو پتا ہوتی ہیں اگر کوئی بچی غلط کر رہی ہے تو اس کو بتا دیا جاتا ہے کہ نہیں آپ نے سیری میں نہیں آنا ریڈیو کیونکہ یہ نہیں علوم ہوتا کہ کون سن رہا ہے بچی سن رہی ہے ایک ماں سن رہی ہے یا تار کے اندر ایک فیملی جا رہی ہے وہ سن رہی ہے اور بڑا خوبصورت جملہ ہے ہمارے کنٹری ہیڈ کا کہ ایسا پروگرام جس کو تم اپنی ماں بیٹی اور بہن کے ساتھ دیکھ سکتے وہ پروگرام کر دو بس یہ ہے تو اس میں سارا کچھ آگیا آپ کو سمجھ آگیا کہ آپ نے کیا ہے کہ تک کر نا ہے خدا کو کتنا اپنے اندر محسوس کرتے ہیں ہاں ہاں سبھی کچھ تو خدا ہے اور وہ سنتا ہے وہ باتیں کرتا ہے میں تو مقالما کرتا ہوں خدا سے جواب ملتا اور جواب لینے کے طریقہ بہت اچھا ہے جب آپ نے اپنے بات سوچ لی ہے تو پھر اگر آپ کی پاس قرآن نزدیک ہے تو کھن سے بھی کھولیں اس کو بغیر اس کے اور ترجمہ والا ہے میں پورے یقین کے ساتھ کیا سبتا میں پورے یقین کے اس وقت میری آنکھ میں آسو آگئے ہیں یہ بات کرتے ہیں تو ان دو صفحات میں جو کھلے ہوئے ہیں اس میں آپ جواب ملے گا جواب ملے گا آپ آپ کو تمبی ہوگی آپ کو اشارہ ملے گا آپ کو تسلی ملے گی کیونکہ اللہ تعالی تو آپ سے ہم کلام ہے قرآن میں آپ سے باتیں کرتا ہے قرآن سننے ایسا لگ رہا ہے قرآن اللہ میں آپ سے باتیں کر رہے ہیں اللہ میں سے باتیں کریں چلتے پتا نہیں ہے میں باتیں کرتا اللہ میں پتا تو یہ کیوں نہیں کرتا کرنا کب کرے گا ایسے باتیں کرتا ہوگا محسوس ہوتا ہے اس کا ساتھ محسوس ہوتا ہے جب آنکھ میں آنسو آگیا تو مجھے لگتا میرا رب سنو رہا ہے خدا سنو رہا ہے اور آنکھ میں آنے کے بعد بندہ زیادہ نہیں قریب ہوتا قدرت سے اور تخلیق سے بلکل بے شک بے شک کیونکہ سبھی کچھ تو اسی کا ہے سبھی کچھ تو اس میں جمائے ہیں مجھے تو ایسا لگتا ہے جیسے اس نے پتہ نہیں کپ کپ میرے سیور میں چالیں چل رکھ ہیں کہ میں یوں بھون جب یہاں آنگا مجھے یہ ملے گا تو میں تو سوچا بھی نہیں تھا کہ چون ہو جائے گا میرے ساتھ یہاں لوگ پتہ نہیں کتنے دروازے بجاتے ہیں اور کھلتا نہیں میں تو دستگ بھی نہیں دی اور دروازے کھلے ہوئے ملے ہیں یہ تونک کر رہا ہے تو خدا کر رہا خدا کر کوئی حیران ہوا ہے خدا خدا کرتا ہے مطلب ہاں میں سوچتا ہوں خدا وہ ہو جاتا ہے میں سوچ کر بھول تو نہیں جاتا یہ نہیں کہوں گا لیکن اس کو کیسے یاد رہتا ہے جب میں سوچ کے اپنی شدید خواہش اور آگے بڑھ جاتا ہوں تو وہ اپنے چکر میں لگ جاتا ہے اس کی پوری جیسے کرنی ہے ہو جاتی ہے ہو جاتی ہے تو ہاں بچپن سے ایک خواہش تھی میں آپ پچھو جیسی بات بتاؤ بچپن سے خواہش تھی پتہ نہیں چیوں کولمبو کولمبو کسا ہے کولمبو کسا ہوگا مذہب بس ایک عجیب سی بات تھی بچپن سے جب بھی نقشے میں نام آتا سری لنکا سامنے ایسا ہے ایسا ہے اس طرح کے لوگ ہیں وہ شبی خواہش تھی اور پھر ایک بار ایسا ہوا کہ پاکستان سے باہر جانے کا ہم تین cousins تھے اور ہمارا ٹکیٹ ٹکیٹ سب کنفرم ہو گیا اور ہم پاکستان سے باہر جا رہے تھے تو رات کو 18 دن پہلے میری travel agent کی باہر یار آپ کو اس flight سے نہیں بیش سکتے اس flight کیانسل ہو گئی تو میں نے کہ ہم نے کہ کیا ہوگا تو کہ لگے کہ آپ کرچی کولمبو کولمبو بانکک بانکک منیلا چلے جائیں گے اوو مجھے 18 دن پہلے اور ہم نے yes کر دیا اور تیسرے دن تیسرے بھی دن دن دوسرا دن تھا اور میں نے کہ یہ دیکھ یہ اس نے چکر چلایا ہے اس نے فلائیٹ کینسل کروائیے وہ ہی کرتا ہے سب کچھ اور مجھے کولمبو بھیگیے یہ مطلب اس سے دوستی ہے اور یہ دوستی آپ کو بڑا پروان چڑھاتی ہے مجھے اتمنان بہت دیتی ہے آپ خدا ہمارے ساتھ مجھے اور پھر تعلق بھی مضبوط ہو جاتا ہے میرا کوئی جاننے والا میرا کوئی جاننے والا نہیں میرے جاننے والے ہیں میں ان کو دیکھا ٹھوک رہے کھاتے دیں ان دنوں میں آپ یقین کریں میں وہ بات کہاں نہیں کرنا چاہتا کیونکہ یہ انٹرویو میں آپ ایڈ کر دیں گی تبی زید سے کال کیجئے میں آپ پساؤ گا کہ آپ جب میں مطلب وہی بات ہے کہ یہ کیوں سوچ کہ زید میرا کام کردے گا زید کا کام کس نے کیا خدا نے کیا خدا کو دارک کہوں گا زید کو کہوں صحیح وہ نہیں جانتا اس کو نہیں پتا اس کو تو پتا بلکل بس اس کو پتا وہ کرے گا بلکل لیکن ہم بھول جاتے ہیں ہم طاقتور کے ہاتھ مضبوط کرنے لگ جاتے ہیں کبھی کام آ جائے گا کوئی کام نہیں آئے گا جب اس پر پڑے گی تو آپ دیکھیں گے ہم نے تماشے دیکھے ہیں یہ اخبارات بھرے پڑے ہیں یہ تیوی پھرے پڑے ہیں دیکھ لیں آپ کیسے دربدر ہو رہے ہیں صحیح ہے اور اب یہ تو انٹریو کا پارٹ بن جائے گا اس لی میں نام نہیں لینا چاہتا تو اس لی تو آپ دیکھیں بس خدا ہے خدا ہے ہاں اس کا ہاتھ سام سے رکھیں انٹھان جینا کب تک چاہتا ہے ہاں زندگی کی خواہش ایک بڑا وہ ہے ایک خوبصورت تھے جہاں میں بھی ان لوگوں میں جو جینا چاہتے ہیں اور صحت کے ساتھ جینا چاہتے ہیں صحت کے ساتھ اور کب تک یہ بڑا مشکل سوال ہے پھر بات ہی آ جائے گی کہ میں یہ کہوں کہ میرے بچے جو ہیں وہ کسے قابل ہو جائیں تو پھر خدا کی نفی کر دوں گا میں میرے بابا جب میں تو بہت چھوٹی سی جوب کرتا تھا تو جب ان کا انتقال ہو گیا کہ چاہ وہ بھی یہی سوچتے ہوں گے کہ میرے بچے ان کا کیا ہوگا تو ان کے جانے کے بعد میں نے اتنے پیسے کمائے کہ میرے بابا نے کمائے بھی نہیں ہوں گے اتنے پیسے کمائے اور اس نے حلال کمائے کتنے ایمان کی بات ہے تو یہ ہن سے بچوں کے ساتھ بھی ہوگا اور وہ راستے نکلیں گے جو ابو راشید شاید کسی طور نہیں نکالتا ہوں وہ راستے نکلیں گے میرے بچوں کے لئے کیونکہ میں دوسروں کے لئے آسانیاں تلاش کرتا ہوں اور دوہ کرتا ہوں میں تو انجان لوگوں کے لئے آسانیوں کے دوہ کرتا ہوں مجھے کہیں پتا چل جائے تو فلا مشکل مجھے نام بھی نہیں پتا ہوتا اس کا لفاک اس کی آسان کرتے ہیں مشکل اس کی مشکلات کو آسان کرتے ہیں آسان زندگی بہت خوبصورت ہے اور آپ خوش ہے اور آپ خوش ہے اسے اور خوش مطمئن سوتے ہیں یہ میرے باپ نے مجھے سکھا ہے مجھے وہ ہمیشہ کہتے تھے یار سکڑنا سیکھو تو میں آج سوچتا ہوں کہ یار وہ بڑا اچھا بولتے تھے سکڑنا سیکھو ہاں سکڑنا سیکھو تو ہاں تو وہ کہتے تھے یار جو رات کو تانیت پسار کے اور ننگے فرش پہ تکیا لگا کے جو ایک نینڈ آتی ہے نا اس نینڈ کو کبھی برباد مک کرنا تو میرے پادر بہت پتاروں میں رہے تو جب ہم چھوٹے تھے تو میں نے کہا آپ کا وہ جو فلاں دوست ہے وہ وہ وہاں رہتا ہے وہ فلاں دوست ہے ان کے پاس گھاڑی ہے تو میرے والد نے ہستے مجھے کہا میری امی نے بھی ایک دفعہ کہہ دیا اور اطورت ہوتی نے کہہ دیتی ہے ایسے نا کہ اگر آپ بھی کچھ ایسے کر لیتے تو یوں ہو جاتا تو میرے والد نے مجھے تین چار واقعات سنایا تھے کہ یہ آفر ہو 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 لیکن انہوں نے کہا کہ بیٹا میں سکون کی نینڈ سونا چاہتا کتنی بڑی باتیں سکون کی نینڈ سونا چاہتا کہ میں میں سکون کی کل ہے میں آتا ہوں تم لوگوں کے ساتھ اور کتنا متوائن اور بس کھانا کھایا ٹی وی دیکھا گبشک لگا یہ سو گئی اور سبھر دن چلے گیا تو یہ سکون کی نینڈ کوئی دھڑکا نہیں ہے دھڑکا نہیں ہے اور آج بھی ایسا ہے صدرہ دروازے پہ کوئی بیل نہیں ہے ایسی وہ ضرور بیل ہوتی ہے آپ میری مدد کر سکتے ہیں اور جو میری اوقات ہیں میں کرتا ہوں لیکن کوئی یہ نہیں آتا کہنے کے لئے کہ آپ نے اس نے مجھ سے یہ لیے تھے اور واپس لینے کیے یہ اس نے کر رکھا ہے میں نے کچھ نہیں کیا یہ اس نے کر رکھا ہے وہ کرتا ہے لیکن ایمان بھی تو ہے نا بندہ دکھ مگاتا ہے تو وہ بڑی اس سے لگزشیں ہو جاتی ہیں لگزش کو روکنا بھی تو ایک ایمان کی بات ہے نا اگر کبھی بھول بھی ہو جاتے ہیں ہم سوری کرتے ہیں بقاعدہ ہی ایسی نہیں سوری کرتا ہوں میں سوری یاد اللہ نے ایسے ہو گیا ہے فیار ہے نا وہ تو ہے نا بلکب اور وہ تو ہر زبان بھی جواب دیتا ہے نا زبانیں تاری ان کی ہیں تم سوچو اور تمہاری آنکھ سے آنسو آ جائیں وہ سن لیتا ہے سوچو سے ایسا سران پر ہوتا ہے وہ سن لیتا ہے اور وہ پھر نمبر لگا دیتا ہے کہ صدرہ کو کب دینا ہے اور ابو راشد کو کب دینا ہے اور وہ بھی مفاد میں ہوتا ہے صدرہ کو ابھی نہیں دینا غلط ہے جائے گا ابو راشد کو جب نہیں دینا غلط ہے جائے گا نمبر کو دے دیتا ہے نمبر سے وہ آتا ہے دے دیتا ہے بڑی تسلیفت بات ہے اگر ہم یہ سوچیں تو ہم کبھی بھی کام کو یہ سوچ کر نہ کریں کہ رزلٹ آئے گا کہ نہیں آئے گا آئے گا تو کبھی بھی ہم یہ نہ سوچیں بس صرف کام کریں اور ہم یہ سوچیں کہ ہمیں کام کرنا ہے بلکل بلکل ایسا ہے اچھا مجھے لگ رہا ایک میرے خیال سے دو باتیں ہوتی ہیں کہ اگر آپ کا شریف کے سفر یا تو بہت برا ہو تو آپ بڑے اچھے فنکار ہوتے ہیں بڑے اچھے فن کی طرف مائل ہوتے ہیں یا تو بہت اچھا ہو مجھے لگ رہا بہا بہا بی بڑی اچھے ہیں بڑی شریف بن دی ہیں ہاں بہت سے کام کرتے ہیں میں نے آپ کو اتنی بڑی مثال دی کرنا نکارا ریزائن کرتے ہیں پابلم ورنہ عورتوں کو یہ ہے کہ گھر کیسے چلےگا بہت سے کل بات نہیں چل جائے گا یہ بھی بڑینے سے نائمت ہوتی ہے اور پھر حجال ہے کہ آپ یقین کیجئے کہ ریزائن دینے کے بعد میں نے اتنے بیاسے کبائیں یہ میرا امان تھا اور میری بیگم کا امان تھا کہ کچھ نہیں ہوگیا سے بہتر ہوگا اور یقین کیجئے شعر گناہ زیادہ بہتر ہے چار گناہ زیادہ لکھنے کے لیے عشق کرنا ضروری ہے محبت کرنا ضروری ہے محبت ہر وقت کرنا ضروری ہے محبت میں رہنا ضروری ہے لکھنے کے لیے جب ہاں اس کے لیے ٹوڑے سینگے فطائط ضروری ہے کرتے ہیں ہاں ہاں ہے نا لیکن وہ جو اندر ہی اندر سلگن ہوتی ہے جو آپ سلگتے رہتے ہیں وہ تو آپ کو دکھاتی رہتی ہے نا اندر ہی سے وہ تو آپ کو دریافت کر رہی ہوتی ہے ہاں اور وہ دلیب کمار والی بات ہے کہ انسان پہلی محبت اپنے کے لئے کرتا ہے دوسری محبت اس محبت کو بلانے کے لئے کرتا ہے ہم جو مسلسل محبت ہے رہے ہیں نا وہ ہم کہیں گے پہلی محبت میں وہ چہرہ وہ آواز وہ رنگ وہ کشبوت رہتے ہیں ہاں کرتے رہتے ہیں اور ہمارا اس کے بعد کا محبوب بھی اس سے بہت ملتا ہوتا ہے اس سے ملتا ہوتا ہے ہاں ورنہ ہارشک محبوب نہ بن جائے تو اس سے خود ضرور ملتا ہوتا ہے اس سے ورنہ نہیں ہوتا ہے ورنہ دوستی ہو سکتی ہے اچھا لگ سکتا ہے وہ ایک اور بات ہے ہاں اچھا جب آپ لکھنے کے لئے بیٹھتے ہیں تب پڑھنا ضروری ہوتا ہے یا کوئی اچھی سی مووی دیکھ لیئی ہے دونوں باتیں ہوتی ہیں اگنیشن چاہیے ہوتا ہے لکھاری کو آپ کو بھی ایسا ہوتا ہوگا لکڈاون آ جاتا ہے بڑا برا سا ایک لفظ نہیں لکھا جاتا تو اس وقت ایک کل فریم ایسی جو اس سے ریلیونٹ ہو تو گوگل پر چرچ کر رہے ہیں کہ اس موضوع پر میں لکھ رہے ہوں تو اس موضوع پر تو کہیں ایک دنگا پر جا کے تبھی تبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ بیسو منٹ میں اگنیشن مل جاتا ہے آپ کو آپ پر بند کرتے ہیں اور لکھنے شروع کر دیتے ہیں ایسا ہی کسی کتاب افتان میں بھی ہوتا ہے یہ ہے آپ کو چاہیے ہوتا ہے کہ جو آپ کو مینیز کر دے چھیڑ دے آپ کو جو آپ کو چھیڑ دے اچھا بھوم نہیں یا باہر نکلنے سے یہ چیز بڑھتی ہے ایک مشاہدہ بھی تو بڑی اہمیت رکھتا ہے بلکل بڑھتی ہے اور آپ کو بڑے رنگ نظر آتے ہیں اس لئے کہتے ہیں کہ دنیا کا سب سے خوبصورت سیٹ جو ہے وہ فلیٹ فارم ہے اندرگاہ میں چطباز سے دیکھا جائے تو ایک پنپلی سیٹ ہے آپ دیکھیں ایک پورا سٹیج لگا ہوتا ہے کمرا زنانہ انتظارگاہ پھر دو بینچز بینچز کے اوپر ایک پوسٹ لگا ہوا اور اس کے اوپر لائٹ لگی ہوئی آتے جاتے مسافر کھڑی ہوئی ٹرین اس میں بھار جھانتے ہوئے چہرے کچھ اداس کچھ خوش جو اس طرف کو جا رہے ہیں جو چھوڑنے والے آئے ہیں وہ اداس ہیں یہ ہی ہے اور چیزیں وہ بیچنے والوں کی آہوازیں اس سارا پورا ایسا نہیں لگتا ہے جیسے کچھ کی فلم کا پیٹ بالکل ہے نا تو وہاں تو میرے استاد محترم ہمیشہ کہتے تھے کہ جب کہانی کے اندر ڈیڈ لگ آ جائے اور تم سوچنا نمشکل ہو رہی ہو تو دو جگہ جایا کرو پر بک بیٹ جائے کرو ایک اسٹیشن ہم اور دوسرا پادل خانہ ہاں اچھا ہاں ہاں دوسرا پادل خانہ بڑی خطرنا جگہ ہے پادل خانہ ہاں تو دور نے کہا کہ وہاں جا کے کسی سے بات کرو ہم وہاں چپ چپ سے بھی پادل ہوتے ہیں ہاں پھر آپ ان سے سوال کرتے ہیں یہ وہ کہیں کہ کوئی ایسی کہانی ملے جی جو تمہیں شاید باہر کہیں نہ ملے ہاں اور اس میں کوئی منافقت نہیں ہوگی اور اس میں کوئی فرید نہیں ہوگا جھوٹ نہیں ہوگا ایک ہوتا ہے نا کہ مسنوعی چولہ یا پھر آپ نے آپ کو کمپوسٹ کرنا وہ نہیں ہوگا بسکت اور اسٹیشن پر آپ نے خود گھڑنی ہوتی آپ کی اوبزرویشن آپ سوچ رہے ہوتے ہیں یہ لڑکی جو اندر کھڑکی ہیں بڑکی ہے یہ جو لڑکا ہے یہ اس کا منگیتر ہے نہیں اس کا منگیتر نہیں ہو سکتا منگیتر ہوتا یہ باہر میں کھڑا ہوتا یہ سب واٹرینڈ ہو سکتا ہے کیونکہ یہ کبھی ادھر چلا جاتا ہے کہ ادھر چلا جاتا ہے پاکس کو کوئی نہ دیکھے اب آپ گھڑنے ہوتے ہیں کہانے آپ گھڑنے ہوتے ہیں پاگل خانے میں آپ کو پاگل سنا رہا ہوتا ہے ایک بڑا خطرناک سوال ہے کہ محبت صرف مخالف جن سے کی جا سکتے ہیں دیکھیں وہ اگر اس میں جنس شامل کر دیں تو یہ سوال بہت عجیب سوال نہیں اس کا جواب بہت عجیب ہو جائے گا کہ مطلب وہ جو ایک دیوانوار محبت ہے وہ جنس کے مخالف سے ہی کی جا سکتی ہے اور اس میں وہ سارے رنگ موجود ہوتے ہیں جو مطلب اس کے چائے کے مد پر اب میں نے کہا آپ سے ابھی جیسے مثال دی تو میں اتنی محبت تو ضرور کر سکتا ہوں کہ جب وہ اٹھ کے چلی گئی وہاں سے تو میں نے وہ مگ اٹھا لیا جس پر لے پس چھکے نشان تو میں اتنی محبت تو کر سکتا ہوں وہ میں اس کو اپنے گھر لے جا کر دیں صحیح ہے اور ہوتل والے کیوں کہوں کہ یہ میں نے خرید لیا اس کے پیسے بھی لگا دیں صحیح ہے اتنی محبت تو میں کر سکتا ہوں صحیح ہے نا مطلب اس پر اموشنز زیادہ ہوتے ہیں ہاں لیکن میں ایک مرد کے ساتھ ایسا نہیں کر سکتا وہ میں دوستی اور تناکے ہوگی وہ محبت اور تناکے ہوگی اور دوست بھی تو روز ملتے ہیں ایسا میرے ساتھ بے شمار دفعہ ہے ہم روز ملتے ہیں مطلب چائے کے مہتل پر ابھی میری دوستیاں ہیں ہر دور میں رہیں ہیں تو ہم روز ملتے ہیں سفر ساتھ کرتے ہیں مجھ سے باہر ساتھ جائے ایک بیٹھتے جا کے سو گئے لیکن کیونکہ وہ تعلق تو وہ ظاہر ایک جن سے مخالف سے ہی ہو سکتا ہے وہ تعلق وہ ایک سین جن سے تو ہو نہیں سکتا لیکن اگر کوئی اس طرح کی اور وہ تعلق کتنا ضروری ہے محبت کے لئے کونسا یہ جن سے مخالف کے ساتھ آپ کا ہوتا ہے جن سے مخالف کے ساتھ تعلق ضروری دیکھئے مطلب ایک لیمیٹ پر تو رفاقت میں نے پہلے بھی کہا وہ بہت خوبصورت ہے کہ اگر اس اس طرف چلی جائے تو میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ وہ بہت خوبصورت ہو جاتی اگر کسی بات کو پلان کر لیا جائے محبتوں میں میں بہت کھل کے نہیں بتانے چاہتا کہ اگر یہ ٹارگیٹ کر لیا جائے کہ اس جن سے مخالف کو اس مقام تطلانا ہے صحیح ہے اور اس کو پلان کر لیا جائے اس دن یا اتنے دن کے بعد ایسا ہو تو جائے گا صحیح ہے اور آپ کی خواہش پوری ہو جائے گی تو وہ بہت ہی بچصورت ہو جائے گا صحیح آپ اپنے آپ کو گھٹی اور گرے لگیں گے لیکن شاید وقت کا کوئی خوبصورت لمحہ خود وہ وقت لے آئے وہ میں یہ نہیں کہہ سکتا لہریں خود بخود بہتی جائیں گے اسے دیتے پانی کو کوئی نہیں روک سکتا ایسا ہے اور اگر وہ بہے تو اگر وہ بہے تو ہاں بلکل بلکل زندگی کیسے لگتی ہے زندگی خوبصورت ہے زندگی بہت خوبصورت ہے اس کا ہر لہ مہا اس کو انجوائے کریں آپ کے پاس ون وی ٹکٹ ہے آپ جا رہے ہیں واپس نہیں آئیں گے واپس نہیں آئیں گے جی آپ سے دچکا لگتا ہے اسے ہی سوچتے ہو موت کے پارے میں سوچا ہے کبھی ہاں دچکا لگتا ہے لیکن پھر رب سہارہ دیتا ہے وہ کہتا ہے لنہ دلائے بننا ہے جب تمہیں میری پاس توانا ہے تو پھر کیا ڈا رہے ہیں واپس ہاں تو یہ ہے تو جب آپ کے پاس ون وی ٹکٹ ہے تو جس بازار سے گزر رہے ہیں تو اس کی ہر دکان کو دیکھیں اس کی ہر بوٹ کو پڑیں ہر دکان کو دیکھیں ہر بوٹ کو پڑیں ہاں اور جہاں پر دکھتے دکھ رہے ہیں ان کے رنگوں کو غور سے دیکھیں خوشبو والی دکان آ جاتی ہے تو اس کو اپنے سانسوں میں بچانے کی کوشش کریں اور اس بازار سے گزرتے جائیں زندگی کے بازار سے جان دیجئے کہ آپ کے پاس ون وی ٹکٹ ہے آپ دوبارہ نہیں آئیں گے تو بس زندگی کے ہر لمحی کا مزہ لیجئے غموں کا بھی مزہ لیجئے اور دکھوں کا بھی مزہ لیجئے اور خوشیوں کا بھی مزہ لیجئے دکھوں کو اپنے تک رکھیں جی چاہے تو بانٹیں ان کو خوشیوں کو ضرور بانٹیں خوشیوں کو ضرور بانٹیں بڑی خوبصورت اچھا آخر میں کوئی اپنی ایک نظم سنا دیں اگر یاد ہو تو بہت ساری لکھی ہیں ایک تھوڑی سی چھوٹی سی ہے کہ زندگی کے رستے پر ایک ہی تو لمحہ ہے گہرائی میں سمندر ہے وسطوں میں سہرہ ہے بس اس ایک لمحے میں زندگی گزاری ہے آپ جو بھی بکھ رہے ہیں زخم جو بھی بکھ رہے ہیں میری ساری تحریریں سارے سودے لفظوں کے اس ایک لمحے کا صدقہ ہے واہ اس ایک لمحے کا صدقہ ہے راشد بھائی یہ جو آواز ہے آپ کی یہ آواز ڈی پی رہے بہت شکریہ بہت شکریہ اور اتنا یہ بڑا فارمر جملہ ہے کہ مزہ آیا بات کر کے لیکن بس آپ سے بات کر کے کئی دفعہ بے ساختہ مسکرات آئے اور کئی وفاں کو معیاس ہوا لے بہت شکریہ بہت شکریہ اگر میرے لبو لہجے کا اثر جو ہے میں کیونکہ بات دل سے کرتا ہوں ہمیشہ اس کی سنسیٹی بولتی ہے ہاں میں ہوتوں سے بات کرتا ہے آپ کو ایسا لگتا ہے کہ دل بول رہا ہے آپ ہوتوں سے بات نہیں کرتے آپ دل سے بات کر رہے تو آپ زہرے اور دل کی بات دل والی سمجھتے ہیں آپ کو بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ